بسم اللہ الرحمن الرحیم انتظار کی گھنیاں ختم ہوئیں آج ملک کے پاکستان سے تشریف لانے والی عظیم حسنی جس کا کافی دیر سے انتظار تھا کہ کب وہ تشریف لانے گے اور ہم ان کا لرانی خطاب سنے گے تو میں بلا تخیر اس شیر کے ساتھ کہ کل جہاں سے بلد ہے گرانہ حسین کا تاجدار انبیاء ہے انبیاء کے تاجدار ہے نانا حسین کا ایک مال کی تھی حکومت یزیز کی صدیہ حسین کی زمانہ حسین کا صدیہ حسین کی زمانہ حسین کا اور میں آپ کے ناروں کی گوھر میں آج ملکے پاکستان سے جس کے آج اکثر جتنے بھی پاکستان میں چینل ہیں ٹی وی ان کے خطابات سے بات فرماتے رہتے ہیں فخری آل سنت پینکر اخلاص و محبت خزانہ علم و حکمت محرم و مقام حضرت آلانہ مولینہ پروفیسر دارجر کوکوک نورانی صاحب تشریف داتے ہیں آپ نے آرمانہ ساتھ رہنا بیان سے مصطفید فرمانے کے لئے آپ کے ناروں بھی کون میں تشریف لانے ہیں نارے لکھنی نارے رسال خلقہ سبتار بھیجئے نارے حیدنی حضرت علامہ مولانا گانٹر کوکوک نورانی صاحب صبحان اللہ بسم اللہ تقریر شروع کرنے سے پیزے دو تین باتیں انٹرنیشنل شہادت کانفرنس کی انتظامیاں اور ان کے تمام رفاقہ خاص طور پر جناب محمد پرویز اشرف ان کے ساتھی محر محمد شبیق صاحب محمد احیاس صاحب بہت ضروری ہے ان کا ذریعہ ان کا تقیہ اکلام بھی بہت ضروری ہے تصدق حسین شیما صاحب صدف صاحب کچھ نام بھولنا جاؤں اور جتنے بھی ان کے رفاقہ ان سب کو سلام کرتا ہے یہ سلام ان کو سپاس پیش کرنے کے لیے جو وطن سے دور آ کر بھی وطن کے ان لمحوں کو دوراتے ہیں اور اس یاد کو دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں میرے پشت پناہ آپ کے لیے اس علاقے میں اللہ کی نعمت ہے یادکارِ اسلاف ہیں بزرگوں کی نشانی ہیں جن کی زندگی چکانج کی طرح گزری ہے حضرت قبلہ علامہ آج ڈاکٹر رکوفران علی صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے ان کے بیٹے ڈاکٹر عثمان جو مجھے پہلی مرتبہ اس کانفرنس میں لانے کا سبب بنے تھے پھر نیو یارک میں آئے اور پیر سبدر شاہ صاحب کا ذکر نہ ہوئے یہ ایک شخصیت ہے جو صدہ بہار ہے جب سے دیکھ رہا ہوں جوان دیکھ رہا ہوں مجھے تو کوئیس پچھے سال ہوئے دیکھتے ہوئے آپ پتہ نہیں کب سے دیکھ رہے ہیں میں نے جب بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ اللہ ان کی یہ بہار سلامت رکھے مکی مسجد کی انتظامیاں جنہوں نے فراخدلی سے تعاون کیا اور جتنے دور و قریب سے آئے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے فاتح قادیانیت حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب گونر بھی رحمت اللہ علیہ کے ایک خاص مریض تھے حضرت مولانا اللہ بخش صاحب جو ان کی مسجد میں امام بھی تھے ان کے بیٹے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ کے خوشی محسوس کرتا ہوں پورا نام حافظ فیصہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کی بھی مطلح فرما ہے مجھے تقریر سے پہلے کام کرنا ہے اور وہ ہے فاتحہ پرویز اشرف کے والدین جو یکے بات دی کرے دو دن میں دونوں چلے گئے آئیے ہم سب مل کر پہلے ان کے لئے فاتحہ کر لیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین اللہ حافظ فرمہ اللہ حافظ فرمہ اللہ تعالیٰ محمد وعلا اہلہ و صحبی وعلا کریم سب کا بہترین اور بیپناج اور ثباب عطا فرمائے ہم سب کی طرف سے حدیعتن توفتن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا ان کی برکت سے تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کو اس کا ثباب پہنچا آج ہم کی بارے برنٹ کھا رہا ہے سیدنا امام زینی عابدین کا دن ہے یہ الہی ان کی روح کو اس کا ثباب پہنچا ایک مجاہد عاشق رسول غازی علم دین 31 اکتوبر اس کا بھی تاریخ شہادت ہے اس کی روح کو بھی اس کا ثباب پہنچا اور بالخصوص محمد پربیز کے واددین محمد اشرف صاحب ان کی احلیہ کو اس کا ثباب پہنچا ہم سب کے قرابتداروں میں جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کی روح کو اس کا ثباب پہنچا الہی ان کی مغفیرہ فرما اس اجتماع میں تشریف لانے والے خطیب الاسلام حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی اور جتنے علماء و مشاہق پر تا فرما گئے دو دن پہلے پاکستان میں حضرت مولانا محمد اشفاق رزنی صاحب پہنچا الہی ان کی روح کو بھی اس کا ثباب پہنچا سیدنا محمد اشفاق رزنی صاحب پہنچا میلو یاد بارو بتاؤ کتنی دیر سنو گے مجھو جتنا آپ بتاؤ گے اتنا ہی مضمون پھیلاؤں گا یہ آوازیں صرف پانچ چھے کی آئیں ہیں باپی کا کوئی ارادہ نہیں بیٹھیں گے آپ کی مجھے آتے آتے ہی چھے فرمایشیں کرتی ہیں لوگوں نے انشاء اللہ ساری پوری کروں گا دعاوں کی طرف آ سب سب سے فاضل نوجوان میرے محترم حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین صاحب اظہری نے خطاب کیا عمر دھرنے لگی ہے مگر ان لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ باب میں ابھی بہت سے پھول ہیں جو انشاء اللہ مہکتے رہیں گے اور دنیا کو فیضیات کرتے رہیں گے ان کے لئے دعایں کیا کر اللہ ان کو حمد دے اور یہ اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلین رحمت العالمین شفیع المزنبین سید الأولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلا آلی وصحبی اجمعین اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحبا آلی فلا میم مرحبا أحسب الناس أن يترکوا أن يقولوا آمنا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صَدَقُوا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ محبت کے ساتھ ایک مرحبات دروشی پڑھ دیجئے اللَّهُمْ وَسَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَأُولَانَا مُحْمَدِ الْمَعْدِهِ وَالْتَرَوْا وَالِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَبِهِ وَاللَّهُ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَالَهِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِعِ الْمُذْنِبِينَ حمد و سلام کے بعد قرآنِ کریم کی سورة الدل عن قبوت کی ابتدائی آیتیں برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلابت کی بہت مختصر سا ان کا تفسیری خلاصہ بیان کرتے ہوئے وقت آئے کربلا تاریخی روایات اور دیگر مستند حوالوں کے مطابق آپ تک پہنچاؤں گا اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے پہلی بات آج اس مقدس ہستی کی عظمت کو سلام کرنے کی بجائے کچھ لوگوں نے امامِ عالی مقام کی ذات کو موضوعِ بحث بنا دیا ایسے لوگ بے قدرے نہ شکرے اگر ان کو میں نہ اہل بھی کہہ دوں تو غلط نہیں ہم تین طرح کی ہستیوں کے دن مناتے ہیں نبی کا دن مناتے ہیں جس نے دین دیا شہیدوں کے دن مناتے ہیں جنہوں نے دین بچایا ولیوں کے دن مناتے ہیں جنہوں نے دین بھیلایا سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں امامِ پاک پہلی نسبت کہ وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نباسے ہیں نبیوں کے سردار کے نباسے ہیں میرے آقا کریم کا طریقہ تھا مدینہ و نبرا میں بچے پیدا ہوتے تھے تحنیق پنجابی میں گرتی اور اردو میں گرتی عربی میں تحنیق کہتے ہیں خجور کے اندر کا نرم حصہ حضور بچے کے موں میں ڈال دیا کرتے تھے بچے لائے جاتے تھے آپ کا یہ طریقہ تھا امامِ حسین پیدا ہوئے میرے نبی پاک خود تشریف لائے فرما ہے میرا بچہ مجھے رکھوں میرے آقا نے نہ شہر پیا نہ خجور حضور نے اپنی زبان کو پی میں پی جس کی ابتداء لعابِ رسول سے ہوئی ہے وہ ولیوں کے سردار کے بیٹے ہیں جنت کی اور عالمین کی سردار فاتون کے بیٹے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار کے بھائی ہیں خود بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ سنی آپ نے اب صحابی بھی ہے امامِ پاک کون ہے جو جو مانتا ہو وہ کہے اور آپ دائمہیں دیکھنے ہیں چھپو میرے امام صحابی بھی ہیں اور صحابیوں کے لیے قرآن کہتا ہے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَرَضُ عَنْ مَرَضُ عَنْهُمْ مَرَضُ عَنْهُمْ مَرَضُ عَنْهُمْ اپنے وقت میں نسبتیں دیکھ لیں حسب نسب دیکھ لیں علم دیکھ لیں تقوی دیکھ لیں اس میں بھی افضل و عالی ہے سامنے کون ہے وہ یزید بلید جس کی ماں مسلمان نہیں تھی اس کی ماں مسلمان کتابیہ اور میں سون نہ ہوں مسلمان بھی نہیں تھی اس کے پاس میں کل بھی یہاں بتا چکا شرف کہنا چاہتے ہیں لوگ کہ جی صحابی نہ دیتا تو پھر میں نے کہا نو علیہ السلام کے بیٹے کو کیا کہو گے شرف کس کو ملتا ہے جو اہل کو اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْلُ صَالِخَ قرآن نے خطوہ دے دیا جس کے عمل اچھے نہ ہوں وہ اہل میں سے نہیں ہوتا تو اس کو تو بوچھا رب بھی حاصل نہیں جا سمجھ رہے ہیں اس کے بعد ایک جمعہ ابھی یہ شاعری نے بھی کہہ رہے تھا میں آسان کر کے کہہ دیتا ہوں آسان سا جمعہ یزید تھا امام ہاں وہ سینس ہے یزید امام ہاں ہاں اسی پر فیصلہ ہے کسی لکھنے والے کو جورت نہیں کہ امام کے کردار پر انگلی اٹھائے جنہوں نے اختلاف کیا بھی امام کے کردار پر کسی کی انگلی نہیں اٹھتی کیا امام کی صداقت کے لیے یہی کافی نہیں ہے سنو بہت آسان ہے کہنا آپ کے گھر میں دو لاشے پڑی ہونا آپ کی سائیکی چینل ہو جائے گی نظریات پتہ جائیں گے سوچ بنا جائے گی آپ دشمنی گھول جائیں گے وہاں بہتر لاشے پڑے ہوئے ہیں امام کہتے سر جھکاؤں گا تو اللہ کی بات ہاں اے تکبیر اے رسالہ اے حیدری اللہ اللہ یہ شہادت بہے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے جائے پہلے میرے امام کو پہچانا اپنی زبانیں کھلنے سے پہلے سوچ لو ان کا مقام کیا ہے تم کے سہاز میں جن کے لئے اللہ قرآن میں آیتیں اتاہے ہیں جن کو نبی اپنے کندوں پہ چڑھائے جائے جن کے لئے فرمائے اللہ نے مجھے چودہ خاص صحابی دیئے ہیں کون سے صحابی خاص کون سے اس کا ترجمہ بزرگ بھی کیا گیا اور بھی کیا گیا مجھے چودہ خاص صحابی دیئے ہیں ان میں دونوں کا نام دیا حسن حسین ان میں شامل ہے سمجھے فاروق آزم اپنے بار پکڑ کے کہے گا ہمارے سروں پہ یہ بار کس نے ہو گئے ہیں تم اگر ان کو سلام نہیں کر سکتے تو اپنی زبان بن کر سکتے ہو ورنہ تمہاری پکواس دہشتگردی شمار ہو یہ حسینی وہ یزیدی دہشتگرد ہیں سمجھ آ رہی ہے کربلا کا واقعہ یزیدی دہشتگردی کا واقعہ ہے کوئی شبہ نہیں ہے کافروں نے یہ حرکتیں نہیں کی تھی جو انہوں نے کیوں میرے امام امام اعظم امام الائمہ اماموں کے امام سراج الامہ امت کے آفتار سیدنا نومان بن ثابت کوفی امام اعظم انہوں نے کہا یزید کو کافر نہ ہو یزید کو ہو کیوں کوئی ریا ہے نہیں کافر کا کفر چھوٹا ہے جرم بڑا ہے لفظ لفظ نہیں ہے کہ اس پر کیا فتوہ لگایا سمجھ رہا ہے ہم اسے کافر کہتے ہیں نہیں کافروں سے بد ترچانتے ہیں سمجھ رہا ہے میرا یہ موقع کیوں سنایا شروع میں کہ وہ لوگ جو آج ذکرِ حسین یا ذکرِ اہلِ بیت کو کہتے ہیں رافضی ہوگئے ہوگئے امام شافعی کہتے ہیں اگر اہلِ بیت کی محبت رافضیت کا نام ہے تو جنوں انسان گواہ ہو جائیں میں کہتا ہوں میں رافضی ہوں ان کے نام لے کر ہم اپنی زبانوں کو پاک کرتے ہیں ہماری روح پاک ہوتی ہے ہمیں پاچیس ملے گی تو اہلِ بیت اور صحابہ کے سلطے ملے گی اگر ذکرِ اہلِ بیت کو تم رافضیت کہتے ہو تو پھر تمہیں ابھی تک اسلام کی ہوا ملیتی ہے حضور نے کیا فرمایا تھا میرے اہلِ بیت سفینہِ نو کی طرح میرے صحابہ تاروں کی طرح کشتی میں بیٹھو تاروں سے رہنمائی دو منزل مل جائے گی سبحان اللہ نہیں نہیں من احب اللہ احب حسین من احب حسین احب اللہ جس طرح اوثمہ ہاں یا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر ان انکار کرنے والوں نے بتا دیا محبت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے شکل آپ کو بتایا تھا جب پہلی بار آیا تھا میں نے امام کی جالی پکڑی ہوئی تھی کسی نادیدہ نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا نظر نہیں آیا تھا اور اس نے کہا کچھ مانگو وہ شاید وہ قبولیت کا وقت تھا اللہ کا شکر میرے موں سے دعا نہیں کر دیتا کیا دعا نہیں تھی یا اللہ دنیا و آخرت میں مجھے حسینی رکھنا ہماری یہی آج جو ہے اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے ٹھیک ہے میں ستیتی بھی ہوں میں فاروقی بھی ہوں میں عثمانی بھی ہوں میں علوی بھی ہوں میں حسنی بھی ہوں میں حسینی بھی نسمت غلام سے کہہ رہا ہوں نہیں میں سے کسی کا تامن چھوڑ سکتا ہے نہیں یہ آپ کے ساتھ انہیں میرا موقع آئیے حوایت کا بیانہ اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے اَلِفْ لَا مِّم اَحْسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ چھوڑ دیا جائے گا انہیں نہیں ان کا انتحان نہیں ہوگا نہیں جو کوئی دعوی کرتا ہے ایمان لانے کا یاد رکھے اتنا کہنے پر اسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کی آزمائش ہوگی کیوں؟ اللہ فرماتا وَلَا قَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ یہ امتحان کرنا ہمارا پرانا طریقہ ہے ہم نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا اور ہم یہ کیوں کرتے ہیں امتحان فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَارِبِينَ تاکہ اللہ ظاہر کردے یہ نہیں کہ اللہ جان لے نہیں اللہ ظاہر کردے کہ کون اپنے دعوی ایمانی میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اس آیتوں نے بتایا کہ ہر مومن کا امتحان ہوگا ہر مومن کا امتحان ہوگا چھوڑا نہیں جائے گا امتحان ہوگا امتحان کرنے والا کون ہے اللہ تعالی اس کو جاننے کی ضرورت نہیں وہ ظاہر کردے کہ کون ایمان لانے میں سچے ہیں اور کون دوسرے جاننے پہچان لے کہ ایمان لانے والے سچے کون ہیں اور دوسرے کون ہیں سنو بات آئی ہے میرے موں میں چھوڑتا نہیں تھا لوگ کہتے ہیں شہادتان فرنسہ سال کرتے رہتے ہیں نمازیں پڑھتے نہیں ہیں روزے رکھتے نہیں ہو فلانا کام کرتے نہیں ہو کبھی امام مساہم کا ذکر کر لیا سال ہایا ملا کر لیا ارے بات تو عمل سے بنے گی فیرون نے جہدوگر بلوائے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تمہیں میں ہوں تول دوں گا سونے چاندی سے ہیرے جبہ رات سے بس مقابلہ کرو موسیٰ علیہ السلام بہت اچھا جانتے ہیں وہ چونکہ جادو گر تھے جادو جانتے تھے مقابلے پہ آئے جان لیا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ جادو ہے جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں وہ جادو امام دے آئے ہیں سجدے میں گر کے کیا کہاں ہم موسیٰ اور حارم کے رب پر ایمان دے ہیں فیرون نے کہا دائیں طرف کے ہاتھ کٹوں گا بائی طرف کی ٹانگیں کٹوں گا انہوں نے کہاں کار دے ہیں کار دیئے ہیں انتقال کرتے ہیں شہید ہو گئے توجہ ادھر کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے دیان سے سننا میرے پاس ٹائنگ بہت کام ہے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے نماز پڑھی روزہ رکھا حج کیا زکاہ دی کلمہ پڑھا صحابی بنے شہید ہوئے جنت پہنچ گئے تمہیں جانو نسبتوں کا فیضان کیا ہوتا ابو لہب کافر کو میلاد منانے کا فیض ملنا بخاری سے ثابت ہے تمہیں بخار تو آتا ہے بخاری نہیں آتی اللہ تعالی اللہ تعالی امتحان دیا کرتا ہے اپنے بندوں کا کیونکہ جھوٹے اور سچے کی پہچان ہوتی ہے تو میدان امتحان میں ہوتی ہے جس نے تیاری کی ہو وہ امتحان سے گبراتا رہیں وہ تو چاہتا ہے میرا امتحان ہو تاکہ میری محنت ظاہر ہو اس کی کوشش ہوتی نہیں میری محنت ظاہر ہو پتہ جلے میں نے تیاری کی ہے اور جس نے وقت ضائع کیا ہوتا ہو جاتا ہے کسی طرح فورس پونز ہو جائے امتحان کی تاریخ آگئی ہو جائے تو چیز آ جائے کیونکہ اس نے تیاری اچھا ہر ایک کا امتحان اس کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے سب کا امتحان یقسان سب سے مشکل امتحان انبیاء پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ خود نبی پاک فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا کتنی تقلیفیں اٹھائیں آپ چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں وہ اللہ کی راہ میں جان جینے کو عزیز رکھیں اور جسے انہوں نے پڑی دی وہ اللہ 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 جو شیرِ خدا کا بیٹا ہو وہ کسی کمزوری کا وہ ظاہرہ کرے یا اللہ یہ تو بتا دیا کہ امتحان ہوگا یہ بتا دے امتحان کیسے ہوگا اللہ فرماتا اللہ لے کر یا خطرے میں ڈال کر آزمائیں گے بچے اور نعمتیں بھی ہیں وہ لے کر آزمائیں گے وہ بچے نصابری کچھ خبری ہے سبر والوں کے لئے بال نہیں پکھیلتے وہ سینے پہ ہاتھ نہیں مارتے واویلہ نہیں کرتے سبر و رضا کے پتلے بند کر کیا کہتے ہیں اَلَّذِينَ اِذَا اَسَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ قَالُوا جب ہم کو کوئی چیز پہنچتی ہے تقلیب پہنچتی ہے وہ سبر و رضا کے پتلے بند کر کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم تیرے لیے ہیں اور ہم نے نوج کر بھی تیری ہی طرف آنا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا امتحان کیسے ہوگا پہلی چیز خوف بھو پیاس مان کا نقصان جان کا خطرہ بچے لے کر کتنی چیزیں ہاتھ یوں نہیں کرتا کوئی ناراض نہ ہو جائے کتنی چیزیں پانچ یہ ہے امتحان ہر ایک کام کسی کا ایک ہوگا کسی کا تھوڑا سا کسی کا زیادہ میں نے بتا دیا ہر ایک کا امتحان اس کی قابلیت کے مطابق خلیل کہتے ہیں بڑے پیارے گہرے دوست کو خلیل اللہ کا اور ان کے بیٹے کا امتحان ہوا بچے کو بلاتے ہیں یا بُنے کیا انہی آراف المنام اے میرے بیٹا میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کیا دیکھا خواب میں میں نے کیا دیکھا انہی اس بہو کا میں نے تجھے زبا کرتا ہوں فنزر مازہ تراب تُو دیکھ تُو کیا کہتا ہے تو بیٹے سے آگے سے یہ نہیں کہا جی جب خواب میں کاٹ رہے ہیں تو سوچوں میں بھی کاٹتے ہوں سات برس کی عمر only seven years old سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا عبطف انما تُعمت اے میرے اپا جاں کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے سات برس کی عمر میں چانتے ہیں نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے جب حضرت اسماعیل کی سات برس میں علم کی یہ شان ہے رسول اللہ کے علم کی کتنی شان ہو وہ جو کہتے ہیں چال اس برس تک کچھ جانتے نہیں تھے خود یہ لوگ جانتے ہیں جو نبی کے علم کا انکار کرے خود کو اللہ ماں کہاں سے ثابت کرے گا سمجھا رہی ہے بھائی میرے دوستوں اور خلیب اللہ کا بیٹا کرتا سات جی دونی انشاء اللہ من السابرین ان شاء اللہ یہ تین الگ لفظ ہیں ایک مسئلہ بھی بتاتا جو آپ ملا کر لکھتے ہیں انشاء اللہ ان الگ لفظ ہیں شاء الگ اور اللہ کا نام ان شاء اللہ اگر ان شاء ملا کر لکھیں تو اس کے معنی تو پیدا کرتے ہیں ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا ایک اللہ بھی لیں ٹھیک ہے؟ اس لئے بتا ہے جب کبھی لکھنا الگ الگ انگلیس میں بھی اردو میں بھی جب لکھنا ان شاء ملا کر نہیں لکھنا ان الگ لکھنا ہے شاء الگ لکھنا یہ مسئلہ آیا بتا رہی ہے بیٹا کہہ رہا ہے ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صحابیوں میں سپائیں لیں میں شور وہ نبی ہے تقابل نہیں ہو سکتا وہ نبی ہے حبیب اللہ کے بیٹے کی باری آئی ہے کیا وہ کمزوری کا مظاہرہ کرے؟ اس نے کہا یا اللہ تُو نے خلیب اللہ کے بیٹے کا بھی امتحان لیا تو حبیب اللہ کے بیٹے کا بھی امتحان لے ان کا تقابل نہیں مولا مگر تو تین دن کے پیاسے نہیں تھے ان کے سامنے بھرے ہوئے خیمیں خالی نہیں ہوئے تھے ان کی عورتوں اور بچوں کا دشمن کے رحم و کرم پر ہونا ان کے سامنے نہیں تھا ان کے سامنے صبح بھرے ہوئے خیمیں اب دوپیر میں خالی ہو چکے مولا تُو کسی کا امتحان لیتا ہے خوف دے کر کسی کا امتحان لیتا ہے بھو پیاس کی تکلیف میں ڈال کر کسی کا امتحان لیتا ہے مال کا نقصان کر کے کسی کا امتحان لیتا ہے جان لے کر کسی کا امتحان ہوتا ہے بچے لے کر مولا میرے امتحان میں سب رکھتے خوف بھی رکھتے بھو پیاس بھی رکھتے امام کا نقصان بھی رکھتے میری جان بھی لے لے میرے بچے بھی لے لے میں سب کچھ قربان کر کے یہی کہوں گا مولا شکر ہے یہ سر جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے غیر کے آگے نہیں جھکا امام نے امتحان میں کامیابی حاصل دی صرف دو باتیں اور ترنیہ کرما واقع شروع کرتا ہوں کیونکہ یہ مضمون ایسا ہے میں کم از تم چار گھنٹے دیں گے تو بہتا ہی ہوگا لیکن میں آگے واقع پہ چلتا ہوں دو باتیں یہاں میرے کچھ لوگ ناواقفی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ امام تو ولیوں کے سردازت ہے اور قرآن کہتا ہے وَقَا نَحَقْ قَرْعَا لَيْنَا نَصْرُ الْمُمِنِي مومنوں کی مدد کرنا اللہ فرماتا ہے ہمارا ذمہ اکرام ہمارا حق ہے تو وہ تو مومنوں کے سردازت ہیں پھر ان کی مدد کیوں نہ ہویا کربلا میں وہ چاہتے ٹھوکر ماتے تو چشمیں جاری ہوتے وہ ہوا کو حق دیتے ہاں بھی بن کے آتی یزیدی لشکر کو اڑا کے لے جاتی امام کے لیے کوئی بھاگرے کا ذریعہ ہو جاتا لوگ اس کو مدد سمجھتے ہیں یہ میری آنکھ کی سوچ ہے قرآن سے پوچھیں مولا تو فرماتا ہے مومنوں کی مدد کرنا تیرا ذمہ تیرا حق تو امام پاپ تو مومنوں کے سرداز پھر تو نے ان کی کیسے مدد کی تو قرآن کہتا ہے اِن تَنْسُرُ اللَّهَ يَنْسُرْكُمْ وَيُسَبِدْ اَقْدَامَكُمْ اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ کی مدد اس طرح ظاہر ہوگی کہ مصیبت کے وقت تمہارے پاؤں ثابت رہے گے تمہارے قدم میں تزلزل نہیں آئے گا استقامت ملے گی بہتر لاشوں کے بعد بھی امام کا اپنے موقع پڑھ ٹٹے رہنا یہ اللہ کی مدد نہیں کی تو اور کیا تھا میری آپ کی عورتیں ذرا سے سجمے سے بے حال ہو جاتی ہیں ان مقدس خواتین کا اس حالت میں صبر و سباہ اللہ کی مدد نہیں تھا تو اور کیا تھا سمجھ رہے ہیں بھائی اور ایک جملہ میرا اگر پہلے سنا ہوا ہے تو ٹھیک زینوں میں تازہ کرلو نہیں تو سن لو میدانِ امتحان میں کرامتیں نہیں دکھائی جاتی کردار دکھایا جاتا ہے ورنہ میرے نبی چاہتے ساری دنیا میں کوئی ایک کافر بھی نہ رہتا مگر طائف میں پتھر کھائے نہیں کھائیں تیرہ برس مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھائیں یا نہیں اٹھائیں تو میدانِ امتحان میں کردار دکھایا جاتا ہے امام وہ کردار دکھا گئے جس پر ہزاروں کرامتیں قربان ہیں الاستقامت وعلالحق خیر من الف کرامہ ثابت قدم رہنا حق پر یہ ہزار کرامتوں سے بہتر ہے ہزار کرامتوں سے یہ امتحان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان بہت پہلے کر دیا تھا میں کے لفظ کہتے ہوئے تھوڑا سا شہر زندہ ہوں کیونکہ ان ہستیوں کے لیے میں سوچ نہیں سکتا وہ کبھی چھوٹی چھوٹی وہ کبھی بھی چھوٹے ہیں کم سن کہہ لیجے ابھی گلتی کے لحاظ عمر شریف بہت کم تھی حضور ان سے کھیل رہے تھے آنکھوں میں آنسو آگا ایسا ہی عدیسوں میں ہے حضرت امو الفضل نے پوچھا ابھی آپ اپنے بچوں سے کھیل رہے تھے ان کو سوند رہے تھے چوم رہے تھے اچانک آنکھوں میں آنسو فرمایا جبریل آئے مجھے خبر بھی ہے میرے بعد میرے بیٹے کو کربرا میں شہید کر دیا جائے گا انہوں نے وہاں کی مٹی بھی مجھے لاکر دی حضرت امی سلمہ کو دی آپ نے یہ لکھ لو بوتل میں شیشے میں جب یہ خون ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا کربرا میں شہید ہو گیا دیگر ازواج بھی موجود تھی حضرت امی سلمہ کو کیوں دی؟ پتا تھا کہ اس وقت یہ موجود ہوں گی نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا خاجہ مہین الدین صاحب بیٹھے دیگر علماء صاحب سے بھی آپ نے سنا ان سے پوچھے کسی ایک کتاب میں مجھے دکھا دیں کچھی کتاب میں دکھا دیں پکی دیں کچھی میں دکھا دیں کہ کہیں دکھا ہو کہ دعا کی بھی ہو کہ یا اللہ کربلا میں جو ہونا ہے وہ نہ ہو کہیں نہیں ملتا حضور نے دعا نہیں کی باپ نے دعا نہیں کی ماں نے دعا نہیں کی بھائی نے نہیں کی بینوں نے نہیں کی خود امام نے بھی ہاں یہ ملتا یا اللہ جب وہ وقت آئے ان کو سبر آ کرنا سب جانتے تھے یہ انتحان ہے اللہ کی طرف سے ہوگا سب سبر و سبات کی دعا کرتے تھے امام نے اسی کا مظاہرہ دیا ساٹھ ہیجری میں کیا ہوا ایک تقریر کبھی آئندہ جس کسی کو بلاؤکہ ہو بھی سن لے ہیں ساٹھ ہیجری اور لونڈوں کی حکومت سے حضور نے پناہ مانگنے کا حکم کیا کونسی ہجری اور کس کی حکومت لفظ لونڈے اگر آپ کو بھاری لگ رہا ہے تو شریر لڑکے کے اگر آپ کے سماعت میں بھاری لگ رہا ہوتا حضرت ابو حریرہ دعا کرتے تھے یا اللہ میں ساڑھ ہجری اور لونڈوں کی حکومت نہ پاؤں بخاری اٹھاؤں اُرہ بات موجود ہے میرے نبی سے کچھ نے چھپا ہوا تھا ساڑھ ہجری میں حضرت امیر معاوی آبدی اللہ عنہ کو وفات بات ان کا یہ بیتا یزید عدید دخت نشین ہوا یہ پہلا شخص جس کے لیے حدیثوں میں موجود ہے حضور نے فرمایا بنی عمیہ میں وہ لونڈے ہوں گے جو سب سے پہلے میری سنت کو بدلے گا اس کا نام یزید ہوگا حدیثیں سنا رہا ہوا تو پورا موضوع ہوتا میرے مزامین چھپے ہوئے اخباروں میں اردو انگلیش میں انٹرنیٹ پہ موجود ہے پڑھ لے جو لوگ بخاری شریف کی ایک حدیث کا حوالہ دے کر یزید کو جنتی کہنا چاہتے ہیں اس کو نہیں کہنا سکتے خود کہیں عورتیں ہو جائیں گے اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکیں گے خود اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں گے میں بہت گناہگار دنیا کا سب سے زیادہ گناہگار شخص ہوں آپ کے سامنے بیٹھاں چیلنج کرناں کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں اخباروں والے لکھ رہے ہیں جو جزید کو جنتی سمجھتا میرے سامنے آجا رہے ہیں مجھ سے مباہر نہ کریں کیا کریں مباہر نہ کریں مباہر نہ کریں مجھ سے مباہر نہ کریں جو برسی شرط نہ کریں فیصلہ نہ کریں وہ اس وقت میرے گناہوں کو نہیں دیکھیں گا اپنے ربی کے شہدادے کی عظمت کو دیکھیں گا اللہ 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 رسول اللہ یادری سمجھ رہے ہیں باپ شرم نہیں آتی اس کو تمہاری ماں باپ کو کوئی قتل کر دے اس کے لئے جنت کی جگہ مانگو گے افسوس ہے یہ اینی چھوٹی کا زور لگا دیں اس حدیثِ یدیت کو جنتی ثابت نہیں کر سکتے اینی چھوٹی کا زور لگا دیں نہیں نہیں ان کے سارے ملکے لگا دیں تک بھی نہیں کر سکتے اور جتنا زور لگائیں گے خود کو جنت سے دور کریں گے سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں وہ بھی موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر کوئی تطریر کرتا سنیں اس نے امام سے پیر طلب کی اگر امام کے پیشے نظر پرسی ہوتی وہ خود برسر اقتدار آنا چاکتے تو مدینہ سے نہ نکلتے وہاں پر صحابہ موجود تھے سارے امام کا ساتھ دینے والے موجود تھے مگر شہرِ رسون کا اعترام کہ یہاں کوئی گھر بڑھ نہ ہو مکہ چلے گئے وَمَنْ تَحْلَهُ کَانَ آمِنَا جُو اس میں آگیا وہ عمل میں آگیا کہ وہاں لڑائی منع ہے امام وہاں جا کے بھی خلافت کا اعلان بیعت نہیں ہے کیا اس کے پاس بھی کوئی گنجائش ایک اعتراض اور اس کا جواز بھی جئے ہیں پرویجہ ہمسان نہیں بنا رہا اس کی جواب دے رہا ہوں توجہ کہتے ہیں صحابہ نے روکا امام کو صحابہ نے اونچی دعیش دے جدنے بیٹے سب کی آواز آئیے تاکہ آپ کو سن توجہ ہو سکتے کہ امام نے صحابہ کی بات نہیں پارنے صحابیوں نے روکا کوفہ نہ جائیے میں نے کہا میں آپ کی اس بات کو مانتا ہوں انکار تو کر ہی نہیں رکھ میں مانتا ہوں صحابہ نے روکا صرف روکا نہیں زور بھی لگایا زور بھی مگر کوئی ایک کتاب تو دکھاؤ کہ کسی صحابی نے کہا ہو امام آپ کا موقف اسٹینڈ پوائنٹ اگر لگتا ہے نہیں نہیں کسی ایک صحابی کا یہ بیان بھی تو دکھاؤ کہ آپ یزیر کی بیعت کیوں نہیں کر رہے ہم نے کہا کہ یہ آپ بھی کر رہا ہے آپ کا اس کی بیعت نہ کرنا غلط یہ دکھاؤ کسی کتاب میں نہیں نہیں سب کیا کہہ رہا ہے امام کوفہ نہ جائیے کیونکہ کوفہ والے بروسے کے لائے گھر یہ بیان کے لائے گھر مگر کسی ایک نے نہیں کہا کہ امام آپ کا خرام ہونا آپ کا یزیر کی بیعت نہ کرنا غلط کسی ایک نے ایسا اچھا یہ بھی آپ نے سنا ہوگا اسلام میں دو طریقے ہیں دو رول اصول ہیں ایک ہے عظیمت عظیمت اور ایک ہے رخصت رخصت کا مطلب آپ کو کوئی پکڑ لے پکڑ لے اور کہے کہ موں سے کلمہ کفر کہو ورنہ مار تو مار تو اور آپ کو یقین ہو کہ یہ صرف ڈرانے گا بلکہ واقعی مار دے گا اور آپ کمزور ہیں مقابلہ نہیں کا سکتے جان بچانا چاہتے ہیں تو صرف زبان سے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہوئے ہیں دل سے مکے ہو ایمان پر زبان سے وقتی طور پر کلمہ کفر کہہ دینا جان بچانے کے لیے اس کو کہتے ہیں رخصت کیا کہتے ہیں اونٹھی کہی ہے رخصت جو مرزی کر لے نہیں کھو وہ کہتے ہیں عظیمت جان دے دے لیکن کلمہ کفر نہ کہے امام اگر یزیر کی بیعت کر لیتے رخصت پر عامل ہوتا کوئی فتوہ نہیں لگا سکتا بیعت ہو جاتی مگر قیام میں تک ہر برے کی بیعت کرنا جائز ہو جاتا ہے لوگ کہتے جب شیرِ خدا کے بیٹے نے کرنی نبی کے نواز سے نہیں کرنی تو ہم ان سے کوئی زیادہ ہم کیوں نہ کریں تو امام نے بتا دیا اگر میری شام زیادہ ہے تو میرا کردار بھی آنا ہوگا آج کنچن اسلام کو خون کی ضرورت ہے میں اپنا خون دے کر اس کی آفیاری کروں گا میں دوسروں سے زیادہ ہم رکھتا ہوں کیونکہ یہ میرے نانا کا دین ہے وہ صحابہ جنہوں نے رخصت پر آمن کیا ان پر بھی اعتراض نہیں امام نے عظیمت پر آمن کیا ان پر کیوں اعتراض ہو رہا ہے ان کو تو سلام کرنا چاہے اور سلام کرنے والوں نے سلام کیا شاست حسین حسین شاہ ہے اتنا کہنے سے جی نہیں کرائیں نہیں نہیں صرف شاہ نہیں بادشاہ حسین وہ تو شاہ بناتے ہیں نہیں نہیں دین حسین حسین دین نہیں نہیں دین پناہ حسین دین ان کی بارگاہ میں بنا لیتا ہے سرداد سردے دیا نداد نہیں دیا دست آدھ درد دست یزید یزید کے آدمے آدھ حقا کہ بینائے لا الہ است اسے اب تم سمجھنا چاہتے ہو کہ توعید کیا ہے؟ اب سمجھنا چاہتے ہو ایمان کیا ہے؟ حسین کو دیکھ کرو وہ بتا رہے ہیں اپنے کردار سے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں خدا کو ماننا کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہہ کے دوب گیا آفتابِ آشورہ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتابِ آشورہ رہے حسین کی تاہش روشنی باگلی آج بھی ان کا پھریرہ لگ رہا ہے امام کے پاس کربلاس کوفہ والوں کے خطورت آئے وفوت آئے آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی ہم بھی نہیں مانتے اس کو ہمارے لیے آپ اہل ہیں آپ کوفہ آئیے ہم شیعانِ آلی ہیں کون ہیں؟ شیعہ کے معنی کو محب کے کرتے ہیں یا پارٹی کے کہ ہم حضرت علی کی پارٹی ہیں حضرت علی کے چانے والے آپ کے باپ کے شیعہ ہیں آپ آئیے ہم آپ پر جان بھی قربان کریں گے مان بھی قربان کریں گے آپ آئیے پہلے فتح آنے شروع ہوئے پھر وفد آنے شروع ہوئے اس زمانے میں ٹیلیک کمیونکیشن یہ جو مواصلات کا نظام ایسا نہیں تھا پیدا لاتے تھے لوگوں دوڑے پر سنی کتابوں کے مطابق ڈیڑھ سو پت آیا امام کے پاس اور شیعہ کتابوں کے مطابق بارہ ہزار فت آئے پھر وہ آئے انہوں نے آکے بڑی بڑی قسمیں اٹھائیں اگر آپ نے ہماری دعوت قبول نہ کی ہم مجبوراً یزید کی بیعت کریں گے اللہ کا نیامت کے دن پوچھے گا تم نے یزید کی بیعت کیوں کی تو ہم کہیں گے ہم نے نوازہ رسول کو بلایا تھا جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا تھا انہوں نے ہماری نئی مانی مرتا کیا نہ کرتا ہم نے مجبوراً بیعت کر لی تو ہماری بیعت کا بابان بھی آپ پر ہوگا اب آپ سوچئے سنو ایک سوال کا جواب ہے امام دین جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے اب آزائے آج کل کے مفتیوں متجددین یہ جتنے ملا بڑے ہیں ان سب سے زیادہ جانتے تھے یا نہیں جانتے ہیں جانتے ہیں کیا تقلیب ہو رہی ہے جانتے ہیں پہلے ان کا مقام تو سمجھو امام نے اس کے باوجود اطمام حجت کے لیے اپنے چاچا ذات بھائی مسلم بن عقیب کو دی جاؤ جاؤ پچش میں خود دیکھو انہوں نے دیکھا اٹھارہ ہزار نے ایک ہفتے میں بیعت کر رہے ہیں انہوں نے خط لکھ دیا ادھر خط آیا ادھر قضاء و قدرت کے قانون جو نافذ ہو چکے تھے اپنا رنگ دکھانے لگے ہیں یزید کو خبر پہنچی اس نے ابن زیاد کو مقرر کیا حضرت مسلم کو شہید کر دیا جس دن حضرت مسلم کو شہید کیا گیا کوفہ میں اسی دن مکہ مکرنمہ سے حضرت امام روانہ ہوئے کوفہ کی طرف اور مختصر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ٹوٹل افراد بیاسی تھے ایٹی ٹو کتنے ہیں؟ دو بیری آپ کے ساتھ تھے سیدہ شہربانو اور سیدہ رباب دو بہنیں آپ کے ساتھ تھیں حضرت سیدہ زینب اور حضرت امی قلصوم ایک بیٹی آپ کے ساتھ تھی نام تھا سکینہ لیکن آپ لوگ سکینہ بکارتے ہیں اصل نام کیا تھا؟ سکینہ تین بیٹے تھے امام کے آپ نے تینوں کا نام اپنے باپ کے نام پر علی رکھا تھا پہچان کے لیے بڑے کو علی اکبر منجلے کو علی اوسط اور چھوٹے کو علی اصدر چھوٹے سے مراد کم سندہ ہو یہ جو درمیانے ہیں علی اوسط ان کا لقب ہے زین العابدین اس کے معنی ہے عبادت کرنے والوں کی زینت کیوں کہا جاتا ہے ان کو یہ بجا بتاؤں بتاؤں پھر سوچ لیں بتاؤں روزانہ ایک ہزار نفل پڑھا کرتے ہیں آپ سے فرض نہیں پڑھے جاتے وہ روزانہ ایک ہزار نفل پڑھا کرتے ہیں یہ تین بیٹے آپ کے ساتھ تھے چار بتیجے امام حسن کی آنکھوں کے تارے ذرا نام تھے آنکھ سے سننا قاسم عبداللہ ابو پدر عمر بن حسن رضی اللہ عنہ آنکھ پانچ بھائی تھے آپ کے ساتھ ان کے بھی نام سننا حضرت سکتہ فاطمہ زارہ کی وفاد کے بعد حضرت علی نے اور شادیاں کی حضرت علی کی تیس اولار سے کتنی سترہ بیٹے اور تیرہ بیٹیاں نام سننام کے بیٹوں کے حضرت عباس حضرت محمد حضرت جعفر حضرت عمر بن علی حثمان بن علی رضی اللہ عنہ مجھے بتاؤ دشمنوں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں اونچی کہنا ہے امام حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر اور عمر حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر اور عثمان یہ بتا رہا ہے یہ بات کے آپس میں محبت تھی دشمنی آجائے ان میں نہیں حضرت مسلم بن عقید اور حضرت عقید کے فرزند عبداللہ بن مسلم عبدالرحوان اور جعفر بن عقید دو بھانجے آپ کے ساتھ تھے محمد اور عون یہ حضرت سیدہ زینب کے بیٹے ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ عنہ اس کے علاوہ عورتیں اور بچے ٹوٹل ملا کر بیاسی افراد حضرت امام چلے صحابہ نے روکا حضرت عبداللہ جو آپ کے بین ہوئی حضرت زینب کے شہر دستے میں آئے بھئیہ کیوں جا رہے ہو سب روک رہے ہیں میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں نہیں نہ جاؤ نہ جاؤ ورنہ مجھے بتاؤ بات پہ اے فرمائے تُو نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو سن مجھے نانا جان نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں اور نانا جان نے مجھ سے ایک باتا لیا میں اس وعدے کو پورا کرنے جا رہا ہوں تو مجھے بتائیں باتا کہ اے فرمائے تُو نے واسطہ دیا تھا اتنا بتا دیا باقی نہیں بتاؤں گا یہاں تک میں اللہ سے جاملوں گا لگتا ہے نانا نے یہی باتا لیا ہوگا بیٹا اٹھایا وہ قدم واپس نہ کرتا اور جا کر اس کی اداز کا مظاہرہ کرنا جس کو رہتی دنیا تک سب یاد کریں گے امام گئے لاستے میں حرز تک شائر ملا دوسرے لوگ ملے آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر بھی ملے آپ نے فرمایا اتنی جدی اتنا بڑا انقلاب انقلاب کے معنی تقدیلی ابھی تو ہم سن رہے ہیں ڈھارہ ہزار نے بیٹ کر دی ہم سن رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا ساتھیوں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہئے سب نے یہی کام ہے جانا چاہئے معلوم کرنا چاہئے کیا ہو گیا امام آگے بڑھتے رہے امام کے پیشے نظر دنیا نہیں تھی دنیا 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 نہیں ابن آساکر حضرت امام حسن کے در تین دن ساتھا ہو گیا باندی چھوٹی سی پورٹلی اس کے پاس زیور تھے لائی حضرت کیا لے لیجئے کہیں یہ بھی رکبا کر آتا لیا یہ تین دن ہو گئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اس نے اپنی طرف سے پیشتش کی بعد میں جب ہوں گے میرا زیور لوٹا دیجئے گا امام مسکرائے زمین پر ٹھو کر ماری پوری زمین سونا بن گئی فرمایا تو کیا سمجھتی ہے تو کیا سمجھتی ہے ہمیں دنیا کی طلب دنیا تو چھوکروں میں ہیں ہم رب کی رضا میں راضی ہیں امام کے پیشے نظر دنیا نہیں تھی آگے پڑے ہیں امام فسک و فجور کے خلاف نگلے تھے فسک نافرمانی کو کہتے ہیں فجور برائی کو بےودگی کو کہتے ہیں امام کا مقصد کیا تھا سلام علامہ اقبال کو بڑا پیارا شیر لکھ گئے سیدہ کی شان میں لکھتے ہیں مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آن آفِ لا سالارِ عشق اے سیدہ تو اس کی ماں ہے جو اس کی پرکار کا مرکز ہے پرکار ایک آلہ جو میٹری میں کمپاس کرتے ہیں اس کی نوک سینٹر میں آپ لگا کر اسے دائرہ سرکل بناتے ہیں نوک ہی جائے دائرہ سینٹر ہے علامہ اقبال یہی کہہ رہے ہیں تو اس کی ماں ہے اگر بنا میں وہ ہل جاتا تو دین کا دائرہ درست نہ لیتا اور قافلہ سالارِ عشق عشق کے دبے کرتے ہیں آسان ہیں سب کچھ لٹانا آسان نہیں ہے وہ امام نکلے تھے تقوی کی بقا کے لیے کیوں میرا یہ چولہ میں بڑے دمے سے کہہ رہا ہوں امام اگر قربانی نہ دیتے دین اپنی اصل پر باقی نہ رہتا ہے انہوں نے دین کو اس کی اصل پر باقی رکھنے کے لیے قربانی دی اور اتنی بڑی قربانی دی جس کی میسان لگی بیٹی ہے حور بن یزید ریاہی ایک ہزار کا لشکر لے کر آیا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں فرمایا ہمارا جرم اس نے کہا آپ نے امیر یزید کے خلاف بغاوت دی ہے فرما بغاوت تو تب ہوتی کہ ہم اس کو امیر مانتے اور مان کر اس کی جو بیعتیں توڑ دیتے تب بغاوت ہوتی ہم نے تو بیعت کی نہیں تو پھر بغاوت کیسی اس نے کہا پھر آپ کوفہ کیوں جارے امام نے پورا تھیلا اس کے سامنے خطوں کا رکھ دیئے دیکھئے مجھے لوگوں نے بلایا اس نے کہا مجھے یہ معلوم نہیں تھا آپ کو گرفتار کر کے بھی میں کوفہ لے جانا ہے اور آپ جاں بھی کوفہ رہے میں آپ کو گرفتار تو نہیں کروں گا مگر کسی اور طرف جانے بھی نہیں ہوں لیکن یہ ازلی طور پر نیک بخت تھا اس کی نیک بختی کی یہ علامت کے جب کبھی نماز ہوتی تھی اگر نہیں پڑتا تھا امام کے پیچھے پڑتا تھا یہ مسئلہ بھی سن لو آج بہت جھگڑا ہے دنیا بھر میں ٹی وی اینڈ کر بولتے ہیں مولوی اینڈ دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتے سیاستدان کہتے ہیں دوسرے کے پیچھے نماز ہی پڑتے ہیں الحمدللہ ہم کسی بدقیدہ کے پیچھے نماز نہیں پڑتے ہیں اللہ اللہ اچھاں وہی انہوں temper عورت اللہ کس نے سکھایاں –کس نے سکھایاں کمی؟ امام نے سکھایاں کربلہ منا رہا ہوں یزیدی لشکر میں بھی ازانیں ہوتی تھی امام کے خیموں میں بھی ازانیں ہوتی تھی وہاں بھی جماعت ہوتی تھی امام نے الگ نماز پڑھا کر بتا دیا جو نسبت رسول اعترام نہیں کرتا اس کی عزام عزام نہیں ہے اس کی نماز نماز نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ بدقیدہ کے پیچھے نماز ہو سکتی یہ ایک پورا امام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا چلتے چلتے میتان نہر فراد کے کنارے آگیا آپ نے فرما ہوں یہاں رکھتے ہیں کوفہ والوں کو پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم آگئے ہیں اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو جس طرح تم نے بادا کیا ہے تو ٹھیک ورنہ ہم واپس جاتے ہیں پیغام بھیجا ادھر ساتھیوں کو حکم دیا خیمے لگا تو دو محرم جمعیرات کا دن ایک سٹھ دجری کسی گزرتے ہوئے شخص سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے اس نے کہا اس کا نام ہے کرپنا فرمایا دشمن یہاں پہ خون ہمارا بائیں گے زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے آلِ نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتہا سب تشنا لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے کربو بلا ہے نام اسی سرزمین کا بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے ہوگا یہاں شہید ہر ایک مصطفیٰ مصطفا کا لہار اور تاش قدل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے آپ کا کلام سن کر آپ کے بیٹے عزرت علیہ پر نے کہا بجان یہ غمزدہ باتیں ہو رہی ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں فرمایا بلکل حق پر ہے اس نے کہا پھر گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ اہل حق ہیں تو اہل حق اللہ کے سوا کسی سے ڈرکتے نہیں امام کا پیغام تو وہاں پہنچا تھا مگر ابن زیاد نے انہی لوگوں کو جنہوں نے قسمیں آ کر پیئر کی تھی باتیں کیے تھے جانمال پرون کرنے کو سب کو بیجا مقابلے پر وہی لوگ امام کے مقابلے پر آئے یہ بہتر مرد ہیں ان کے سامنے بائیس آزار کا لشکر جمع ہو امام نے خطبہ دیا میرے والد صاحب کی کتاب شاہ میں کربلا سلام کو بھی لکھ گئے پڑنا ہے امام کا وہ خطبہ پڑو اس کا یہ کہ ہر بتا رہا ہے کہ امام کا مقصد کیا مبورہ خطبہ سناتا آپ کو امام نے کہا اللہ کے نبی کا ارشاد ہے تم کسی ایسے بادشاہ کو دیکھو جو اللہ کے قول اور حکم کو بدلنے والا ہو لوگوں پر ظلم کے ساتھ حکومت کرنے والا ہو حلال کو حرام پھیرانے والا ہو حرام کو حلال پھیرانے والا ہو تو دیکھنے والا بقدر طاقت اس کو نہ بدلے تو اللہ کو حق ہے اس دیکھنے والے کو بیوسی کے ساتھ جانتے ہیں فرمایا ان لوگوں کا حال تمہارے سامنے ہیں میں اس وقت اللہ کے نبی کا واحد نماز سا تم پر میری ساری باتیں کھلی ہوئی ہیں میرے پیش نظر دنیا نہیں درے میں صرف اسلام کی سر بلندی چاہتا سنو تین تجاویز تین شرطیں تمہارے سامنے رہتا تاکہ تم کل کوئی یہ نہ کہو کسی نے سمجھایا نہیں تھا فرمایا مجھے مکہ واپس چلے نہ چاہیے وہ اللہ کا گھر ہے وہاں لڑنا منع اما وہاں پر عبادت کر کے وقت پورا کرو اگر یہ نہیں تو مجھے مسلمانوں کے علاقے سے کسی اور طرف نکل جانے رہا میں تمہاری سلطنت سے باہر نکل جاتا ہوں تبلیغ کر کے وہاں پر اپنا وقت پورا کر لوں وانہ تیسری شرط مجھے یزید کے پاس لے چلو پھر میرے اور اس کے درمیان جو تیب ہونا ہوگا ہو جائے عمر بن ساتھ نام کیا آدم عمر لکھیں اور آنکھیں واو لگا دیں تو آپ عمروں پڑھتے ہیں اصل کیا ہے عمر کیا ہے عمر یہ بھی صاحبی ایزا پیٹھا ہے مگر بدبختی غادب آج آئے اس کو تہران جو آج کل ایرام کا کیپیٹل ہے اس کو پرانا نام ری اس کا گورنر مقرر کیا ہوا تھا یہاں اس کو سالار بنا دیا گیا کرپنا میں اس نے کہا جی میں یہ کام نہیں کرو نہیں ابن ازیاد نے کہا پھر ری کی گورنری چھوڑ دو اس نے کہا وہ بھی نہیں چھوڑ دی اس کو ایک راتی مولت میری اس کا بانچا تھا حمزہ بن مغیرہ اس نے کہا مامون یہ تو ری کی گورنری ہے دنیا بھر کی حکومت پرے تو چھوڑ دینا آل رسول کے مقابلے پر نہ جانا اس نے کہا بہت اچھا مشورہ دیا میں ایسا ہی کروں گا مگر صبح ہوئی جا کر ابن ازیاد سے کہا جی میں نہیں جاتا اس نے کہا پھر وہاپس کرو کرنگا نہیں وہاپس نہیں دنگا اس نے کہا جو یہ ابن ساتھ مقابلے پر آیا یہی تین تجویزیں لے کر ابن ازیاد کے پاس قیاس گیا ابن ازیاد نے بھی کہا یہ تینوں باتیں بہت اچھی ہیں میں سے کوئی ایک مان لے شمر بیٹھا ہوا تھا وہاں کون سب سے سننا چاہتا ہوں کون تھا یہ کون تھا یہ حضرت علی کا سالہ کون تھا یہ حضرت عباس علمدار کا مامو رشتوں کی بات کرتے ہو ادھر صحابی کا بیٹا نظر آ رہا ہے یہ بھی رشتہ ذرا بیٹھ لے پیشتوں کی بات نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس ایمان کی بات ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں یہ حضرت علی کا سالہ ہے حضرت عباس علمدار کا مامو ہے یہ شمر ذل جوشن جس کا نام حضور نے فرما تھا میں ابلک تکتے کو دیکھتا ہوں ابلک کا مطلب پیچے زوان جو فل بیری جذاب ہوتے ہیں فرما ہے میں تکتے کو دیکھتا ہوں جو میرے پہلے بیٹھ کے پون میں مو ڈالتا ہوں یہ شمر یہ بیٹھا ہوا کا پاس اس نے کہا یہ عمر بن سال لڑتا ہی نہیں چاہتا یہ ہمارے اور حسین کے درمیان سوڑا کی باتیں کر رہا ہے کمان میرے ہاتھ میں دو عمر بن سال کو موقع ملا تھا پیچے اٹھنے کا اس نے کہا نہیں میں ہی لوں گا لالچ شیخ ساتھی فرماتے ہیں تمہ راست حرفست حرف سہتی تمہ کے تین حرف ہیں ان میں نکتہ بھی نہیں ہے کسی کو میرے گھتے ہیں وہ تینوں حرف بھی نکتے سے خالی ہیں تمہ کرنے والے کو کچھ ملتا مسلم شریف پہ حدیث تَقُ الشُّعَ فَإِنَّ الشُّعَ أَحْلَكَ مَنْ تَعْنَ قَبَلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَانْ سَبَقُوا دِمَاعَهُمْ وَسْتَعَلُوا مَحَارِوَهُمْ لالچ سے بچو حرس تمہ سے بچو اس نے پیلوں کو بھی حلاق کیا ہے یہی خون ریزی کا سبب ہے اور یہی حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے والا ہے شیمر نے مشورہ دیا آتے ہی پانی بند کر دیا جائے سات محرم کی صبحوں سے پانی بند کر دیا جائے آقن کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر بھیئیں اونٹ بھیئیں گوڑے بھیئیں اہلِ ہنر بھیئیں سب بھیئیں چرند و پرند منا تم نہ کیجیو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو وہ پانی جس کو کافر پی رہتے جانور پی رہتے کس پر بند کیا گیا جس کا نانا مالک ہے کاؤسر جس کے باپ ساتھی ہے کاؤسر ظالموں نے یہ بھی نہیں سوچا ایک کا پانی بند کر کے کل کاؤسر کے جام کیسے پیئیں گے مگر ان کے نصیب میں کاؤسر کے جام ہوتے تو وہ ایسی حلقت نہ کرتے امام نے بیجا ساتھیوں کو جاؤ ان سے کہا ہمارے پاس عورتے بھی ہیں بچے بھی ہیں پانی بگر نہیں دینا چاہتے بھر لیے دور کا نہیں یزید کی بیعت کرو ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے فرمایے یزید کی بیعت کر کے زندہ رہنا ذلت ہے میں عزت کی موت کو ترجیل ہوگی امام نے پھر خطبہ دیا وہ بھی خطبہ کتابوں میں موجود سمجھایا کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا بہت شدید گناہ ہے اور میں تو تمہارے نبی کا نواسہ ہوں مگر ان کی آنکھوں پر پڑھتے پڑھ چکے تھے دنوں پر مہرے لگ چکی تھی پھر ان کو حق نظر نہیں آنے نو محرم کی صبح جمعہ رات کا دن ہے دن یزیدی لشکر میں نقارے بجنے شروع ہو گئے یہ اعلان جانے جانے آپ نے ساتھیوں کو بھیجا ان سے کچھو کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا جی مقابلہ کرے فرمایا اگر ایسی بھی بات ہے تو ہمیں ایک رات کی محلت دے کہ تم سے جو ہو سکے وہ کر لے امام نے ساتھیوں کو جمع کیا کتابوں میں ہے آپ نے چراؤ گو جا دیا فرمایا میں تم سب پر بہت خوش ہو خوشی سے اجازت دیتا ہوں تم سب چلے جاؤ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں تم اپنی جانوں کو بچا دو میرے گھرمانوں کو بسحات لے جاؤ سنو کسی پر شکوہ نہیں ہو گئی کسی سے گلا نہیں ہوتا کہ وہ کم چلا گیا میں خود خوشی سے اجازت دے انہوں نے کہا امام ہم آپ کو اس آرم میں چھوڑ کے چلے گی ہم سے ایسا نہیں ہوگا ہم میں سے جب تک کوئی ایک بھی زندہ ہے ہم دشمن کا ایک تیر بھی آپ تک نہیں آنے کے لیے ہم پر وانا وار اپنی جانے آپ پر قربان کریں گے فرمایا میرے ساتھ رہنے کا عہد کر چکے ہو گیا تو صبر و استقامت کی چکانے بن جاؤ انہوں نے کہا امام آپ دیکھئے گا ہم آپ پر کس طرح قربان ہوتے ہیں فرمایا پھر شاید کوئی آن رات تمہیں نہ مل سکے آرام کرنا چاہو آرام کر لو کچھ دیر عبادت کرنا چاہو تو کر لو اور امام اپنے خنے میں آگئے قرآن کی تلابت شروع کرتی ہے قرآن پڑھتے پڑھتے اپنے گائی آپ نے قرآن ایک طرف رکھا اور سو گئے خوف ہو تو نید آتی ہے امام کی نید بتا رہی ہے ان کا دل مطمئن ہے امام کے خواب میں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے فرمائے اِنَّكَ تَرَوْقُ إِلَيْنَا تم ہماری طرف آنے والے امام کے اوزور نے سینے سے لگا کر دعا فرمائی اللہم آتِلُ حُسَيْنَا صَبْرًا وَعَجْرًا اے اللہ حُسَيْن کو صَبْر اور عَجْرَتَا فرمائی امام نے ساتھیوں کو خواب سنایا صبح ہوئی ایک ست ہجری جمعہ کا دن دس محرم حضرتِ علی اکبر عظام دے رہے کربن والوں نے امام کی امامت میں آخری نماز پڑھی جماعت کے ساتھ اس دن سجدوں کو کتنا مزہ آیا ہوگا جبینوں کو سجدوں میں کتنا مزہ آیا ہوگا سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سہر ہے رونے کی تزلل کی عبادت کی سہر ہے آئے یہ سہر جو مزیبت کی سہر ہے آشورِ محرم ہے شہادت کی سہر ہے لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے اولادِ پیمبر کی یہ قربانی کا دن ہے امام دعا کر رہے تھے وہ سبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے امام نے پھر خطبہ اشارت فرمایا ان کو اللہ سے ڈرائیا آخر اب کا ڈر سنایا مگر وہ تو اندھے بہرے ہو چکے تھے فرمایا جب سرِ معاشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے کیا جوابِ جرم دوگے تم خدا کے سامنے مگر انہوں نے کہا کہ جی بس آپ نے اگر بیعت نہیں کی تو پھر لڑنے کو تیار ہو جائیے حق و باطل کا مارے کا شروع ہو گیا توجہ کچھ لوگ کہتے ہیں بدر کا اتنا ذکر نہیں ہوتا ہے جتنا کربلا کا ذکر ہوتا ہے سنو بدر میں چھگڑا تھا تو کافروں سے تھا مقابل جو تھے وہ کافر تھے یہاں سامنے کلمہ پڑھنے کے مدعی تھے ٹھیک ہے وہاں اور مقصد تھا یہاں سمجھے آپ میں اس کی تفصیل میں جاؤں اور اصل بات بتا دوں اس کا ذکر زادہ کیوں ہوتا ہے یہ شہادتِ محمدی کا ظہور ہے کیونکہ شہادت کی حقیقت سرکار کی ذات پر پوری ہوئی ظہور ہوا حسرین سے اس کا ذکر اس لیے جاتا کیوں روتے ہیں ہم حالانکہ شہیدوں پر تو خبر کیا جاتا ہے اس لیے کہ آل رسول سے ہمیں محبت ہے ان پر جو تکلیف آئی اس محبت کی وجہ سے ان کی تکلیف کے درد کو محسوس کرتے ہوئے روتے ہیں شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضر السیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ نام سنا کسی نے پوچھا تسمع رمزہ روزہ رکھنا چاہیے بابا صاحب فرماتے اس دن جنگل کی ہرنیاں اپنے بچوں کو دودھ نہیں کلا آل رسول سے محبت میں ان کا یہ حاکم سے یہ پوچھ رہا ہے وہی بابا صاحب وہی بابا صاحب فرماتے ہیں دس محرم ایک ست ہجری کی صبح کسی نے خواب میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ کو دیکھا کہ وہ اپنی آسلین سے ایک میدان ساپ کر رہی ہے دیکھنے والے نے ارز کی خاتونِ قیامت آپ اور آپ کے ساتھ یہ خان ہے کس میدان پر آپ اپنی آسلین سے حساب کر رہی ہے میدان کو فرمایا میرے ساتھ یہ جلد کی ہورے ہیں تھوڑے دیر بعد میرے بیٹے دیں آپ قربانی دیں میں اس لیے حساب کر رہی ہوں کوئی اس کو کام کر نہ چک جائے اس میدان میں ظالموں نے کیا کیا امام کا اور ان کا مقابلہ عرب کی ایک روایت مہادری جس کو کہتے ہیں ایک ادھر سے آتا تھا ایک ادھر سے دونوں کا مقابلہ اگر ایک بھاری ہے ادھر سے دو پھر پانچ پھر دس پھر یزیدی لشکر سے ایک کے مقابلے پہ دو دو سو آنے لگے امام کے رفقہ نے اجازت فرمائی فرمایا ہم جارہانہ نہیں لڑے گے آفینسیب نہیں ہم دیفینسیب کرے گے جب بہت تین آنے لگے ساتھیوں کو اجازت دی ایک ایک جا رہا ہے ادھر سے ایک ادھر سے پھر دو پھر پانچ پھر دس پھر دو سو دو دو ہزار آئے تین دن کے پیاسوں نے امام کی محبت کا حق ادا کر دی جوہر دکھائے ملک چکموں سے چکموں سے چور چور ہو کر جام شاہر نوش کر گئے امام سواری پر بیٹھے میدان کربلا میں آئے ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا اس مصیبت کے وقت کوئی ہے امام کا یہ فرمانا گھوڑ بن یزید دیا ہی اپنے گھوڑے پر بے کنات ہے یہ وہی ہے جو ایک ہزار کا لشکر لے کر آیا بڑا مسترد بیچ ہے ریسلس ساتھی نے پوچھا کیا ہوگا ہے کہہ لگا پتہ نہیں مجھے لگا میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزت ہے ایک طاقت مجھے جنت کی طرف پھینچ رہی ہے ایک دوزت کی طرف سمجھ نہیں آتا کدھر جاؤ یہ کہہ کے گھوڑے کو ایڈ لگائی جانا ہو تو جنت کی طرف جانا چاہیے یہ نارا ہرکا تھا جس وقت پوجے نار سے نکلا یہ نارا ہرکا تھا جس وقت پوجے نار سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا آدے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا آدے ایک کی آگے سے کوئی فرق پڑھنا پوچھنا پوچھنا مگر امام کی نظروں نے دیکھا ہے جنتی کھڑا ہے دوستیوں میں ہے نیک بخت کھڑا ہے پر وقتوں میں امام کا اعلان سبب بن گیا اور وہ ایدن آ گیا حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی یہ خود مشکل کشا تھے عورت تھے مشکل کشا حالے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھار یہ تھے خدا والے کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں گربلا والے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں گربلا والے امام آلی مقام کے پاس گھر آیا میں ہی وہ بدبخت ہوں جو ایک ہزار کا لشکر لے کر آپ کے پاس گرفتار کرنے آیا میں نے سوچا تھا آپ کے والد حضرت علی حضرت عمیر معاویہ میں صلاح ہو گئی تھی آپ کے بھائی اور آنکھیں امام حضرت عمیر معاویہ میں صلاح ہو گئی تھی آپ کا بھی کچھ نام نہ لیکن یہ تو آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں اے امام میں آپ پر اپنی جان قربان کروں تو کیا آپ کے نانا کی شفاعت مل جائے حضرت امام نے فرمایا میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے جو توبہ کرنے سچی وہ گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا گیا تم اگر شرمندہ ہو توبہ کرتے ہو تو ضرور تمہیں ہمارے نانا کی شفاعت ملے گی سینے سے لگایا میدان کی طرف رفصت کیا یہ تین دن کے پیاسے نہیں تھے جنجوں تھے سالار تھے جا کر کہا بڑے کریم نہیں جاؤ تم بھی معافی مانگ لو مجھے انہوں نے معاف کر دیا آو معافی مانگ لو ابن ساتھ نے کہا یہ ہماری فوج کا سالار تھا مازلہ دشمنوں سے مل گئے آگے اس کو نہ چھوڑو پھر وہ بھی جنجو تھے تلوار نکالی مقابلہ کیا اور اتنی تیزی سے ان کو دوڑاتے ہوئے دور تک لے گئے مگر تنہا تھے چاروں طرف سے ان پر تلواروں کی نیزوں کی تیروں کی بارش وہ زخموں سے چور چور ہو کر جب گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین اب تو تیرے نانا کی شفاعت میں ہی جائے گی بہت دور آج بھی ان کا مزار کچھ فاصلے پر بنا ہوا ہے امام کے سامنے ایک خاتون آتی ہے اس خاتون کی خواہش کیا ہے میرا بیٹا دیکھتا ہے وحب بن عبداللہ قلبی نام کے نام میں پڑوس میں رہتی میرے بیٹے کی چند دن پہلے شادی ہوئی یہ گھر آیا اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا ہمام کیوں رو رہی ہو میری بی بی نے کچھ غلط کہہ لیا کوئی اور بات ہو گئی اس نے کہا نہیں تیری بی بی نے کچھ نہیں کہا تو کیوں رو رہی ہو اس نے کہا بیٹا مجھے رونے دے روپنا کام کھرا اس نے کہا نہیں میں بیٹا ہوں جوان ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھنے گا بتاؤ کیا ہوا میں نے سنا ہے ہم سے کچھ فاصلے پر نبی کے نواز سے کو دشمنوں نے دیرا ہوا پانی پن کیا ہوا ہے میں اس قابل نہیں کہ کچھ کر سکوں کاش میرے پاس کتنے لوگ ہوتے کہ میں جا کر دشمنوں کا مقابلہ کرتی رو رہی ہوں کچھ نہیں کر سکتی اس نے کہا ماں تو کیا چاہتی ہے ماں نے کہا بیٹا اگر باقی مجھے خوش کرنا چاہتا ہے نہیں نہیں تو رسول اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے نہیں نہیں تو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اپنی جان نواز سے رسول پر قربان کر دے بیٹے نے کہا ماں تجھے پتا میری شادی کو ابھی چند روز ہوئے صرف بیگی سے باق سلو ماں نے کہا دیکھ بیٹا یہ موقع پھر نہیں ملے گا کہیں بیگی کی پاکوں میں نہ آجانا اس نے کہا پاک تو کرنے دو بیوی کو جا کے ساری بات سنائیں بیوی نے کہا اس کیوں پوچھنے کی جا ہوا جائے سنو اکیلے نہ جاؤں مجھے ساتھ لے جائے تم اگر شہین دو گئے میں رسول ذاتیوں کی خدمت کی یاد کروں گی بیٹے نے ماں کو آکے سنایا ماں تو وہ تمہیں رسال جانے کو تیار مانے کہا جب تم دونوں جانے تو میں کیوں رکوں گی انہوں نے گھر کے دروازے بند گئے ادھر ان کے لئے رحمت کے دروازے گھر گئے پانی لا رہی کی ساتھ لشکریوں نے پانی چھین دیا اس کو جا کر ماں نے پیش کے لئے لیڑا بیٹا آپ پر قربان ہونا چاہتا ہے امام نے پیشانی کو جھوم میدان کی طرف رخصت کیا یہ بڑا پیارا شیر پڑتا ہوا جا رہا تھا میدان کی طرف امیر حسین و نعمل امیر لہو لما تم کسراج المنیر میرا امیر حسین ہے بہت اچھا امیر ہے اس کے چہرے کو دیکھو تو چمکا دینے والا آفتاب ہے یہ میدان میں گیا مقابلہ کیا مگر کب تک ایک آگئی کتنوں کا مقابلہ کرتا شہید ہو گیا خبر آئی خیموں میں اس کی بیوی دوڑتی ہوئی نکلی اپنے شوہر کی لاش سے جا کر لپٹ گئی اور کہا وہ بہت برا شخص ہے جس نے تجھ کو مارا ہے وہ ظالم پاس کھڑا تھا اس نے تلوار الٹی اس کے سر پر ماری اس کا سر بھی بڑھ گیا شوہر کے ساتھ یہ بھی بریشت کو زندہ کے لانے آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضی کے پھول زہرہ بطول اور جمن مصطفیٰ کے پھول ان کی وفا سبر و رضا حق بھر سبات سے ہر دم ہے تازہ گلشنے دین میں وفا کے پھول پھولے جنا سے آئیں ملک آئے ارش سے لے کر خدا کی طرف سے سلِ اللہ کے پھول اشیار اہلِ بید کی لاشوں سے اے زمین کملہ نہ جائیں یہ ہے رسولِ خدا کے پھول حضرتِ مسلم کے فرزند حضرتِ عقیل کے فرزند آگے بڑے تین افراد تینوں گئے عبداللہ بن مسلم جعفر بن عقیل اور عبدالرحمن بن عقیل تاریخی کتابوں میں ان تینوں نے مل کر ایک سو چاریس یعزیدیوں کو قتل ہونا تین دن کے پیاس سے مگر حضرتِ عقیل کی اولاد مقابلہ کیا بالاخر جام شہادت نوش کر کے ایک میرے امام ہیں جاتے ہیں ایک ایک عزیز کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اس کیفیت کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے امام کے سامنے آپ کے بھائی آئے ہیں بھائیہ ہم آپ پر اپنی جان قربان کریں گے آپ نے حضرتِ عباس کو روک لیا چاروں بھائیوں کو اجازت دی وہ میدان میں گئے اور جا کر ثابت کر دیا ہماری دبوں میں اے درے گرار کا خون ہے کوئی تنہا ان کے مقابلے کو نہیں آیا وہی دلتوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے ان چاروں نے بھی جوہر دکھائے بناخر جام شہادت نوش کر گئے حضرتِ امامِ حسن کی آنکھوں کے تارے حضرتِ قاسم اور ان کے بھائی آگے بڑے امام کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا بیٹا تم چچا کے ساتھ اس لیے نہیں آئے تھے کہ میدان میں تیر کھانے کی اجازت مانگو گے تم تو اس لیے آئے تھے کہ چچا مریدوں کے ہاں جا رہے ہیں سنو میرے بھائی حسنِ مشتبہ کی خواہش تھی تمہاری شادی میری بیٹی سے ہوگی سنو میرے بعد سپینا سے شادی کر لینا میرے بھائی کی خواہش کو پورا کرنا حضرتِ قاسم نے عرض کی چچا جان میرے اپا جان نے مجھے وسیعت لکھ کر دی تھی میں نے بطورِ تعویز اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھا میرے اپا جان نے کہا تھا جب کوئی مشکل وقت آئے کہ اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آج سے مشکل وقت کون سا ہوگا میں نے اس کو کھولا اس میں لکھا ہوا اے بیٹا قاسم ایک دن میرا بھائی کربلا میں دشمنوں میں گھر جائے گا اس دن اپنی جان چچا پر قربان کر لے چچا مجھے تہیدی بنا کے دشمنوں کے حوالے نہ دیجئے اپنے ہاتھ سے جنت کا دولہ بنا کے رخصت کیجئے سلام اس امام کو جس نے نہ بیٹی کے مستقبل کو دیکھا نہ بدیجے کی جوانی کو دیکھا دیکھا تو یہ دیکھا وہ پرچم جو نانا جان نے انچا کیا ہے وہ نیچے ناخوں نے باہر حضرت قاسم میدان میں گئے فرمائیں یہ کوئی طریقہ ہے ہمارا ایک آتا ہے تم سینکڑوں اس پر تلپڑتے ہو تم میں کوئی تنہا میرا مقابلہ کرنے والا ہے ارزا ایک پہلوان اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ اکیلا ایک ہزار سے زور کرتا ہے اتنا تین منتی وہ تلوار اٹھا اتنا جنجو مشہور امر بن ساتھ نے اشارہ کیا جاؤ جا کے مقابلہ کرو اس نے کہا واہ صاحب آپ نے بڑی میری عزت کی یہ لڑکا ہے میں ہزار کا مقابلہ کرنے والا ہوں اس کو تو میرا ایک بیٹا ہی کافی اس کے چار بیٹے تھے اس نے اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کیا جاؤ مقابلہ کرو اس کے بیٹے کے پاس بڑی اچھی تلوار بڑا امتہ نسل کا بولا ہوا آیا امام نے اس کے بار کو روکا اس کو دو تکڑے کیا دوسرا بیٹا اس کو دو تکڑے تیسرا آیا اس کو دو تکڑے چوتھا آیا اس کو بھی دو تکڑے کر دیا ارزت کی تو دنیا دیر ہوگی میرے چار دیوٹیکس آ نوجوانے کارتی ہیں میری زندگی کی کمائی روٹ بے وہ گالیاں بکتا ہوا تلوار کماتا ہوا غیث و غصب کا پتلا بند کر آیا الحرب و خطا تن جنگ ایک داؤ پہاو امام نے داؤ چلا فرما تجھے تو گوڑے بھی زین تک نہیں کسنی آتی اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا اس نے ذرا سی نظر جھکا ہی امام نے گردن چلا کہ اس کو بھی دو تکڑے کر دیا تلوار چلا کہ اس کو بھی دو تکڑے کر دیا اللہ یار سلطان یار ہنری نار غوزیہ یار غوزیہ اب کسی کی حمت نہیں پڑتی پڑتی تنہا مقابلے پر آئے یا بربین ساتھ نے کہا اس پر اب یلغار کر دو کوئی تنہا اس کا مقابلہ نہیں کرے گا امام قاسم مقابلہ کر رہے ہیں مگر اکیلے کتنوں سے لڑتے ہیں جب زخموں سے چور ہو کر گرنے لگے چچا کو بکارا امام دوڑتے ہوئے گئے بتیجے کی لاش کو دیکھ کر کہا شاید تک جمانی کرتا ہے ہائے جنت کو تم بھی سیدھارے میرے بھائی کے فرزند قاسم داغے پرقت ہے دل پر ہمارے میرے بھائی کے فرزند قاسم کاش تم ساتھ میرے نہ آتے ہو کے رخصت نہ میدان کو جاتے بھو کے پیاسے نہ میدان کو جاتے میرے بھائی کے فرزند قاسم یاد کس کس کی دل سے بھلاوں ہائے کس کس کی لاشیں اٹھاؤں کس کو اپنی کہانی سناؤں میرے بھائی کے فرزند قاسم جوان بتیجے کے لاشے کو بھی اٹھایا خیموں کے پاس لاکے رکھ دیا بی بیوں نے سبینہ کے سر پر ہاتھ رکھا امام صبر کی تلقیم کر رہے ہیں یہاں بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں ساتھ محرم کو وہاں پر حضرت قاسم اور حضرت سکینہ کی منگنی ہوئی تھی میدی لگائی گئی تھی وہ میدیا لگانے کا ٹائم پر اس طرح کی باتیں کرنے والوں پر سوچ کرتے ہیں یہ لوگوں نے غلط روایات مشہور کر کے اس عظیم قربانی کو جانے کون سا رنگ دے دی امام کے سامنے ایک اور دل ہلا دینے والا منظر تھا سیدہ زینب کی آنکھوں کے تارے محمد و آن سیدہ زینب اپنے محر و ماں کو لیے ہوئی بھئیہ کاش تمہاری بہن کو اجازت کرتی میں تم پر اپنی جان قربان کرتی میرے یہ دوئی ہیں ان کو بھی اجازت دو فرمایا میری بہن مجھ پر صدموں کے پہاڑ نہ توڑو سیدہ زینب کہہ رہی تھی کل میری ماں فاطمہ زالہ کے سامنے جب حال کھولے گا وہ مجھ سے پوچھیں گی تو نے کیا پیش کیا تو میں کیا جواب دوں گی یہ دوئی ہیں ان کو قبول کر لو امام نے پھول سے بچوں کو بھی سینے سے لگایا میدان کی طرف رخصت کیا آئیے آپ کو تعارف کر رہا ہوں یہ بچے ہیں کون ان کا دادا کون ہے دادا شہن شاہِ دو آلم کا مدددار سردارِ جہاں فخرِ عرب جہفرِ طیار وہ شک کا طرازِ علمِ احمدِ مختار آلودہ رہی خون میں چشیر کی تلوار ہاتھوں کے عوض حق سے سرے دست لیے ہیں اللہ نے پر ان کو ضمورت کے لیے میرے پیارے نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما آسمان کی طرف ہوں کر کے فرمایا وآلیکم وآلہ وسلم وآلہ وسلم صحابہ نے عزقی حضور کس نے سلام کیا تھا فرما میرا بھائی جہفرِ طیار فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا اس نے سلام کیا تھا ایک جب میں کافروں نے ان کے بازوں کاٹ دیئے تھے اللہ نے ان کو پر دیئے ہیں کہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں ان بچوں کے دادا کا سن دیا اب نانا سنے کون ہے نانا اسد اللہ مددگارِ دو عالم دیندار نمودار جہاندارِ دو عالم سلطانِ بلایت و اسرارِ دو عالم سرطاجِ فلق جبہ و دستارِ دو عالم تم یہ نہ سمجھنا کہ یداللہ نہیں ہے ہم شیر تو ہیں گر اسداللہ نہیں ہے حضرت علی کے نواز سے حضرت جعفرِ طیار کے یہ پوتے انہوں نے بھی میدان میں کہا کوئی ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا ظالم ان پر بھی پل پڑے ان دونوں نے بھی مقابلہ کیا بلاخر جامع شہادت لوش کر گئے امام دوڑے ہوئے آئے لاشوں کے قریب آ کے شہِ امت نے بکارا اے بھان جو موجود ہے مامو یہ تمہارا اے شیر جوانوں مجھے علفت تھی تمی سے اے تشنا تہانو مجھے حمت کی تمی سے ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بات تو کر لو سینے سے لگو اٹھو ملاقات تو کر لو مامو سے اچھا تو وقت میں مو موڑ رہے ہو کن آنکوں سے دیکھوں میں کے دم توڑ رہے ہو جوان بھانجوں کی لاشوں کو اٹھایا خیموں کے قریب لاکے رکھا فرمایا لو زینب بہن تمہارا حدیہ بھی قبول ہو گیا سیدہ زینب آ کے آشوں سے لپڑ گئے تم کتنے اچھے ہو مامو پہ قربان ہوئے ہو کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی امام نے صبر کی تلقین کی حضرت سیدہ شہربانوں نے کہا سکینہ بھی پیاس سے ترکتی ہے مگر یہ چھوٹا سا بچہ اس سے تو رویا بھی نہیں جاتا حضرت عباس جوش میں آئے افسوس ہمارے ہوتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی ایک گونت کو ترسے میں جاتا ہوں پانی داتا ہوں فرمایا مجھے کچھ امید تو نہیں ہے ان لوگوں سے مگر تم جاؤ ضرور کوشش کرو شیرِ خدا کے بہادر بھرزن نے تلوار لی مشکیزہ لیا میدان کی طرف گئے عمر بن صاحب چلایا دیکھ بھر یہ پانی نہ لینے پائے مگر شیرِ خدا کے بیٹے کے سامنے کون رکھتا پانی کا مشکیزہ بھرا سامنے آئے تو وہ دھیڑا تان چکے تھے فرمایا ہمارے ساتھ عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں اور اب ہم تو دو تین لے گئے ہیں سب کے سب کو تمہارے سامنے چلے گئے پانی پی کر بھی ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا نہیں ہم یہ پانی خیموں میں نہیں جانے دیں گے ایک ظالم نے بزدلانہ کاروائی کی پیچھے سے آکے امام حضرتِ عباس کے کندے پر بار کیا بازو کرتا مشکیزہ گرنے لگا شیرِ خدا کے بہادر فرزند میں بائیں کندے پہ چڑھا دیا مگر ایک ہاتھ ہے اسی میں تلوار اسی سے سواری کو تھامنا انہوں نے دیکھا کہ ہم نے انگیادی قوت لے لی دوسرا ہار کر کے دوسرا بازو کٹا امام نے حضرتِ عباس نے اس کو دانتوں میں تھام لیا مگر دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں ایک ظالم نے تیر چلایا مشکیزے میں لگا مشکیزہ پٹ گیا پانی بکھر گیا حضرتِ عباس نے داختوں کی گرفت ڈھیلی کر کے کہا علی ایسکر اپنے چچا کو معاف کر دے رہا میں تمہاری پیاس نہ بجا سکتا ظالموں نے آپ کے جس کی کو کٹنا شروع کر دیا ناگاہ صدا آئی کہ آؤ میرے آقا آخر ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا سن کر یہ صدا شاہ پکارے کئی باری ہم شکلِ نبی دوڑوں کمر ٹوٹی ہماری فرمایا ان کا سرا زہری الان میری کمر ٹوٹ گئی میرا بھائی میرا ساتھ چھوڑ گیا میرا علم اٹھانے والا جوان بھی چلا گیا امام اپنے بھائی کا مقدس لاشا بھی نہ اٹھا سکے کیونکہ اس کے اتنے ٹکڑے کر دیئے گئے خیموں کے پاس آئے تو دیکھا اٹھارہ سال کا جوان بیٹا علی اکبر تیار کھڑا تھا بابا مجھے بھی اجازت دو امام سر سے لے کر امام حسن سر سے لے کر سینے تک امام حسین سینے سے لے کر مانک تکو بہو تصویر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امام کا یہ بیٹا علی اکبر شبیح رسول پورے کا پورا یوں لگتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنویر ہے جو اس میں نظر آ رہی ہے فرما تم سے میرے گھر میں رونک ہے تمہیں دیکھنا ہونا نہ جان کی شبیح نظر آ جاتی ہے تمہیں اجازت نہیں دوں گا وہ کہہ رہے تھے میں بھی وہاں جاؤں گا جہاں تاسم آئی چلے گئے جہاں محمد و آن چلے گئے جہاں چچا پاس چلے گئے امام نے بیٹے کو رخصت کیا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ماں بھی اجازت نہیں دے رہی ان سے بھی اجازت دلا دے امام نے رخصت کیا میدان کی طرف گئے اور جا کر کہا انا علی ابن الحسین ابن علی نحنو اخت البیئی اولا بن نبی میرا نام علی ہے علی اکبر حسین کا بیٹا ہوں کون حسین جو مولا علی کے بیٹے ہیں اتنا ہی تعارف کافی ہے حاشمین ہے عزت والے ہیں مگر سنو ہم ہی نبی پاک کے اہلِ بید اور ان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں اپنے نبی کا دھرو جاننے والوں میرا چہرہ دیکھ کے کچھ یاد نہیں آتا کیا میری رنکت نہیں بتا رہی کہ میں چبرِ زہرہ کا پھول ہوں کوئی ہے جو اخیلہ میرا مقابلہ کرے تو میرے بھائی خاصن کا جوہر دیکھ چکے ہو عمر بن ساتھ نے کہا یہ علی کا پونکہ حسین کا بیٹا جو اس کا تنہا مقابلہ کرے گا میں اسے موسیل کی حکومت دلوا دوں گا تارک بن شیس بڑا جمجو اس نے کہا اپنا وعدہ یاد رکھنا میں ابھی اس کا کام کر کے آتا ہوں عمر بن ساتھ نے کہا جا تو صحیح تجھے نہیں بتا دوں کس کے سامنے جا رہا تارک آیا اس نے جو طریقہ تھا اس کے مطابق وار کیا امام نے بڑی پرتی سے اپنے آپ کو مچایا گھوڑا پیچھے لائے تلوار گماتے ہوئے صدا لگائی اور تارک کسیان میں حلیقہ پوتا ہوں یہ کہہ کے اس کو دل تکڑے کر دیا اس کا بیشا عمر بن تارک تلہ بن تارک دونوں آئے امام نے ان کو بھی کار دیا ان تینوں کو مارنے کے بعد خیمے کی طرف واپس مڑے امام نے دیکھا بیٹا واپس آ رہا ہے فرمایا کیا ہوا آپ ارز کیا الاتش الاتش بابا مجھے پیاسنے بہت سکایا میں نے ان کے تین بڑوں کو ختل کر دیا مجھے پانی کا ایک پیالہ بن جب ہے سب کو ختل کر دوں گا فرمایا بیٹا کہاں سے پانی پیلاو تو جاؤ لیکن تو آس امید لے کر آیا میں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رو پڑتا تھا وہ اپنی زبان میرے موں میں ڈال دیا کرتے تھے آج تو پیاسا ہوا ہے آیا ہے میرے قریبا تیرا بڑا باپ اپنی زبان تیرے موں میں ڈال دیتا ہے امام نے ان کو ایک بار پھر رخصت کیا حضرت علی اکبر جا کے کہہ رہے ہیں ہے کوئی موسیل کا تخت لینے والا مگر عمر بن صاحب دیکھا اب اس کو موقع نہ دو وہ سب بل پڑے حضرت علی اکبر مردانہ وار مقابلہ کر رہے ہیں ایک ظاہر نے نیزہ چپو کے اچھانا گرانے لگا تو آپ نے بکارا ادرکنی یا بتا ادرکنی یا بتا میرے آپا مجھے پکڑو مجھے سمالو نیزے سے اس کے لال کا زخمی ہوا جگر کرتے ہیں اس کی لاش کو پاوال اگلے شر کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر پایا تا مدتوں میں جسے خات چھان کے وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاو سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا یا رو میں پیمبر کا تم آنے ہوں نواسا اے بابا کے بڑے حضرت علی اکبر زمین پر تڑپ رہے تھے اے بابا نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا حضرت علی اکبر سے کہا بیٹا باپ کو بلایا تھا تو انتظار حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی لرستی ہوئی آواز میں کہا بابا بس یہ تمنہ کی جسم سے رو نکلے تو آپ کا چہرہ سامنے ہو جوان بیٹے نے باپ کی گود میں دن توڑ دیا سنو سنو امام کی محبت والوں امام کی قربانی سنو امام کے سامنے ظالموں نے بیٹے کا سر جسم سے جدا کہ ناکھوں سے دیکھا ہوگا امام نے یزید کے سپاہیوں کا بیان ہے ہم نے دیکھا امام حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے جسم کو اٹھایا علی اکبر کا سینہ حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا جوان بیٹے کی تانیہ زمین سے گزت رہی میرا جی چاہتا ہے میں خلیل اللہ سے کہوں ذرا کربلا آئیے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی ذرا دیکھیں حبیق اللہ نے بھی اپنے بیٹے کی قربانی دی حبیق اللہ کے بیٹے نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے ذرا یہ بھی دیکھیں امام کے لاش خیمے کے پاس لاکے رکھتی سیدہ زہرک ان کی والدہ سب لپٹ کے رونا چھا رہی امام سبر کی تلقیم کر رہے ہیں حضرت سیدہ شہر بانو نے کہا بھئی آباس پانی لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے میں سمجھتی ہوں شاید ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اسے گود بے لیں جاؤ شاید اسی کو ترس آجائے کوئی پانی پڑا کے کیونکہ یہ بچہ چڑپتا ہے اس کی آواز بھی نہیں نکل باتی یہ چلاتا ہے لیکن حلق خوش ہے اگر اس نے دم توڑ دیا میرا دم بھی ساکھ نکل جائے گا امام بیٹے کو اٹھائے آئے گا یزیدی لشکر دیکھ رہا امام کے ہاتھ میں تلوات نہیں ہے چھوٹا سا بچہ ہے فرمائیے کون بے زبان ہے تمہیں کچھ خیال ہے درے نجف ہے پانوے بے کس کا لان ہے لو مان لو تمہیں قسم زلجلال ہے بتہا کے شاہزادے کا تم سے سوان ہے تم تو قسم ہے روح رسالت معاب کی ٹکا تو اس کے ہنپ میں تو گوند آب کی شاید تم سمجھتے ہوگے میں نے تمہارا کچھ بگاڑا اس نے نہیں سکا رہا یہ پانی پیئے اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ ابھی تلوات اٹھا کے تمہارے سامنے آ جائے میرے ہاتھ میں پانی کا پیال آنا تو اپنے ہاتھ سے امام بچہ دکھا رہے ہوں کو ایک ظالم ہرمرا بن قابل اس نے نشانہ مانا اور اس زور سے تیر چلایا تیر بچے کے پلک میں آ کر پیوست ہو گیا بچے نے ایک جھر جھری اس کی روح پر واس کر گئی امام نے تیر نکالا روایتوں میں ہے پون لے کر اپنی ناڑی پہ لگا دیا اور آسمان کی طرح مو کر کے فرمایا اللہمہ اینی موشہ دکارا آولائی یا اللہ یہ قولتے ہیں نبی کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے میں اس پر تجی کو گما پناہتا ہوں جی کہتا ہے حضرت علی اصدر شدت پیاس سے نہیں شوق شہادت میں بیتاوتے وہ اپنے معصوم خون سے تاریخ کے سبھات پر لکھنا چاہتے تھے میری مظلومیت دیکھو ان لوگوں کا ظلم دیکھو کیا یہی انصاف ہے ایک بوند پانی کے لیے ہر میں اصدر میں عدو کا تیر ہونا چاہیے حضرت امام آدھی مقام بچے کو لیے آ رہے خیموں کی اوٹ سے دیکھ رہی ہیں بی بیاں بچہ ترک نہیں رہا ضرور کسی نے پانی پلا دیا ہوگا مگر ان کے قلیجے ہوں کو آگئے جب انہوں نے دیکھا ظالموں نے پیاس بجائی مگر پانی سے نہیں تیر مار کر پیاس بجائی آپ نے علی اکبر کے مقدس لاشے کے ساتھ علی اکبر کے لاشے کے ساتھ علی اصدر کا لاشہ ناشتی ہے آپ بی بیوں کو صبر کی تلقیل کرتے ہوئے خیمے میں لائے علی اوسط امام زین اللہ بدین بخار تھا بہت زیادہ کمزور ہوئے ہوئے بخار سے لرستے ہوئے اٹھے بابا مجھے بھی اجازت ہو فرمایا نہیں آپ نے آگے بڑھ کر جوان بیٹے کو تھاما بستر پر بٹھایا فرمایا تمہیں اجازت نہیں دوں گا اب تم ہی میرے ایک بیٹے رہ گئے ہو اور میرے نانا جان کا فرمان ہے قیامت تک میری اولان جانی رہے گی سنو میں تمہیں چند نسیعتیں کرتا ہوں بیٹا شریعت کا سنت کی بابندی کرنا ظلم کا کبھی ساتھ نہیں دینا مظلوم کا ساتھ دینا راہے ہاں میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا ان عورتوں کے ساتھ بطور محرم رہنا غریبوں بے واہوں یتیموں کا خیال دکھنا اور جب کبھی تکلیفیں سہتے ہوئے بدینہ منبرہ پہنچو سب سے پہلے نانا جان کے روزے پر جانا نانا کو میرا سلام کہنا سارا آنکھوں کے کا حال سنانا نانا تیرا کرمہ پڑھنے والوں نے ہمارا خالی بند گیا نانا تیرا کرمہ پڑھنے والوں نے دن دہارے ہمارے خیمے سارے خالی کر دیئے کہنا نانا تیرے بیٹے نے تک سے دیا ہوا باتہ پورا کر دیا امام نے اپنی دستار بیٹے کے سر پر رکھی یہ باطنی خلافت و اجازت بیٹے کو بستر پر لٹا کر امام اپنے خیمے میں آئے یہ شہیدوں کا آقا یہ عاشقوں کا امام سب کچھ راہِ خدا میں قربان کر کے اب اپنی قربانی کے لیے تیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار پگڑی آپ کے پاس کی سر پر بانتی اپنے بھائی امام حسن کا پٹکا بین اپنی کمر پر باندھا رسول اللہ کی تلوار ذل فکار جو حضور نے حضرت علی کو دی تھی آج امام حسین کے پاس تھی یہ سب کچھ راہِ خدا میں قربان کر کے تیار ہو چکا ہے بی بیوں کے خیمے میں آئے زینب بہن تمہیں میرا سلام کلسون بہن تمہیں سلام بانو تمہیں سلام اس وقت کیا منظر ہوگا اللہ کو سوبا تمہیں اے زینب و کلسون لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حل کون اے صبر کا امام کے طریقاتوں میں معلوم مجبور ہے ناچار ہے مرضی خدا سے بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے فرما ہے تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جسا میں نے پیا نانا جان کی تعلیمات کو نہ بھرانا سینے پہ ہاتھ نہ بھارا بال نہ بکھیر نہ آواز نہ ہو رونا نہیں سبر کرنا سیدہ زینب کہہ رہی تھی بھائیہ سبر کی بھی کوئی حد ہوگی نانا جان گئے سبر کیا اممہ گئی سبر کیا بابا علی گئے سبر کیا بھائی حسن گئے سبر کیا اور آج صبح سے بھی تو سبر ہی کر رہے تھے فرما ہے میری بہن تمہیں کیا ہو گیا ہے ارگز شکایت نہیں کرنے آپ یہ فرما رہے تھے آپ کی پیاری بیٹی اللہ دے سکینا آکے لے پٹ گئی بابا بابا علی نہیں ماروں گی آپ نہ جاؤ آپ چلے گئے تو میں بابا کہہ کے کس کو مکاروں گی میرے سر پر شکر سے کون ہاتھ رکھے گا آپ نے اس کو کھا لیا سیلے سے لگایا امام فرمایا کرتے تھے جس گھر میں بیٹی وہ مجھے وہ گھر بھی اچھا لگتا ہے فرمایا سنو میری بہن زینب اس کو میرے بات رونے نہ دینا دیکھنا اس کو میری لاج کے پاس نہ آنے دینا اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا سیدہ زینب فرمای دی بیان سکینا ہی نہیں آج ہم سب یتیم ہو گئے حضرت زینب کے حوالے کر کے امام چلے کہہ کر یہ سوخن شاہ چلے خیمے کے باہر اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہِ میشر چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے ہائے سرور کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر بابا کو قسم دے کے بولاتی تھی سکینا روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینا چلاتی تھی کوئی بانو ہو بیٹی چلے آؤ مر جاؤں کی بابا مجھے تھن چھوڑ نہ جاؤ صدقے گئی نہ نہ سا میرا دل نہ دکھاؤ بیتا ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ شاہ کہتے دیماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے اب حشر میں ہو دے گی ملاقات بیدر سے جب بھی کوئی جاتا تھا امام رخصت کرتے تھے آج آپ کی باری ہے کوئی رخصت کرنے والا ہے سیدہ زینب چادر اوڑ کے دیکھیں گے دیکھیں بہنے بھائیوں کو سوار کرایا کرتی ہے دولہ بنا کے بٹھایا کرتی ہے سیدہ زینب کا مقدر دیکھو جو شہیدوں کے آقا کو سوار کرا رہے کی ہے جنت کے مولا کو سوار کرا رہی ہے امام میدان میں آئے یزیدی تاریکیوں میں حق و صدا سب کا آفتاب بن کر چمکے ریجز ریجز ایک کلام ہوتا ہے جنگ میں پڑا جاتا ہے دشمن کے سامنے امام نے اپنے تار میں ریجز پڑھا بودہ ام ابن علی از آل حاشم بابتار این قدر کا فیست مارا اعتبار و افتقار میں حسین ہوں حضرتِ عہی حاشم عربی قریشی تیچانی تم لوگ عرب والے قبیلوں پہ بڑا ناز کرتے ہو میرا اتنا تار ہو نہیں اور سنو جد من باشد رسول اللہ مابل بے قداب برسڑے فرشے زمین ہستم چراغے کردے گار میرے ہی نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زمین پر اللہ کے آخری داجدار زمین کے لئے آئے مادِ رحم زہراس بنتِ مصطفیٰ و عم من جعفرِ تیار ملکِ مکرمت را تاجدار میری ہی ماں فاطمہ زہراس جنت کی اوٹھوں پسردار میری ہی چچا جعفرِ تیار جو فرشتوں کے ساتھ پر واز کرتے ہیں درمیانِ ماں کتاب اللہ نازل بودھا ذکرِ حق و وی و رشت و خیر جملہ یاد ہمارے ہی گھر میں قرآن اترا ہمارے ہی گھر سے لوگوں کو ایمان ملا آج بھی خطیق جب خطبہ پڑھتا ہے اللہ رسول کا ذکر کر کے ہم پہ درود بیجتا ہے ہم پہ سلام بیجتا ہے ہمارا ذکرِ خیر کرتا ہے کل کوئی یہ نہیں کہسکو کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا اب اور کوئی نہیں ہے تلوار اٹھا کر آنے والا اپنے نبی کا گھر اجارنے والا آ اپنی مراد پوری کرو میرے خون سے اپنی پیاس بجاؤ ابن صاحب نے اشارہ کیا لوگوں کو جاؤ کہیں گے کیسے جائے ہم نہیں تو بولا رہا ہم ہی تو تھے وہ اکسا رہا ہے اُبھار رہا ہے اُس نے اُبھارا اکسایا ان کو کہ اب آخری وقت ہے اگر آپ کو نہیں کرو امام کے ارد گرد یہ سن کے مستعید ہوئے وہ سارے نابتار پہلوں میں تان کے پہلوں میں آئے تان کے نیزوں کو نیزے دار سینے کے آگے تیر زنوں نے کیا قرار پتھر لیئے یمین و یسار آئے دو ہزار پیدل سوار گرد سب اسحان ہو گئے بے کس کے قتل ہونے کے سامان ہو گئے آپ نے بھی تروار نکالی ایک نظر دیکھا اُس نے زبان حاق سے کہا چاہتا اشارے کی ضرورت ہے آج بھی وہی جوہر دکھاؤں گی جو بدل میں ڈکھ رہا ہے جب حضرت علی کے ہاتھ میں یہ تلوار چلتی تھی غیب سے آواز آتی تھی لا مطاب الا علی لا صحیفہ الا ذنب خواہ علی جیسا جہان کوئی نہیں ذنب خواہ جیسی تلوار کوئی نہیں امام نے ان کے جواب پہ جب حملہ کیا آپ کا حملہ نہیں تھا قہرِ خدا تھا جو اُن پر ناصر ہو گیا تھا بیرے بکریوں کی طرح آگے لگ رہے تھے کتابوں میں جو ساری روایتیں موجود ایک تیر امام کے سینے میں لگا یقیناً اس کی نوک دن میں چوبی ہوگی امام پر ایک لرزہ تاریخ ہوا آنکھیں بند کر کے جو آنکھیں کھولی سامنے یزیدی لشکر نہیں تھا تلوارِ تیر نہیں تھی رسول اللہ کھڑے گا فرما بیٹا کب تک لڑو گے کب تک مقاملہ کرو گے امام ان نظاروں میں کون تھے شہید بوقت شہادت جو نظارے کرتا ہے حدیث شہید کے مطابق شہید کا خون زمین پر باد میں گیتا ہے وہ جنت میں اپنا کہانا پہلے دیکھ لیتا ہے ادھر ظالم یہ سمجھے کہ ان کی حمد جواب دے گئی ہے جسم میں نیزے پیوست کر دیئے امام کو گرانے لگے کس کو گرا رہے ہیں یہ شہزادہ جب نماز میں حضور کے کندوں پر سواب ہو گیا تھا سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی نے سجدے کو ہی لمبا کر دیا تھا مگر ظالموں نے زخموں سے چور چور کر کے ان کو سواری سے گرایا سلام اس گرنے والے کو جو خود تو گر گیا مگر گرتی ہوئی امت کو آ گیا امام نیچے آ رہے ہیں ایک سو اکس تیر آپ کے جسم میں پیوس تبری اٹھا کے پڑھا ایک سو اکس تیر یہ شمر آیا فرمایا تُو ہی میرا پاتل میں مصافر ہوں مجھ پر جمعہ نہیں پڑھا میں نے ابھی زہر پڑھ دی فرمایا میرا سنا بھی جسم سے جدہ نہ کرنا اسی حالت میں پیشانی زمین پر لگا دی کہا مولا شکر یہ سر ابھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا چودہ بار کیے گئے آپ کی گردن پر تلوار کے تاریخ تبری میں چودہ بار حضور اس گردن پر چومہ کھٹتے تھے شاید اسی لیے چھوٹے تھے کہ اس نے راہے بک میں کٹنا ہے ظالموں نے آپ کا سر انور جسم سے جزا کر دیا امام سجدے میں ہے شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ اکیل نہیں گوڑے نے آپ کے پون میں مورنگا خیموں کی طرف گیا جا کے شور مچایا سیدہ زینب جو حضرت سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی فرمایا بیٹی شاید تمہارے ابا جان آئے ہیں میں باہر نکل کے دیکھوں مگر دیکھا تو گھڑے کا بھو خون میں رکیت تھا اس کی زین خالی تھی البدایہ و نہایہ اٹھا کر دیکھو اس سیدہ نے مدینہ کی طرف مو کیا سیدہ بتا رہی ہے حضور سے استغاثہ کر رہی ہے فرمایا بانو ذرا سکینہ کو پکڑنا مرحیہ کی خبر لے روں گے القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریم آیا نظرنا فاطمہ زہرہ کا مہجبی گیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہے کی چلائی راہ تو مجھے اے دشمنانے دین یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرہ کی جائی ہوں دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں سیدہ نے دیکھا ایک ظالم نے ظلفوں سے سر پکڑا پکڑا بے سر مقدس لاشا زمین پر تڑپ رہا کہ ناکھوں سے دیکھا ہوئے گا حضور سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی ہے ایبو پی ظالموں نے حیبوں کو آگ لگا دی شازہ بھی یہ رسول کو تھپڑ بارے گا ان کے کانوں سے گوشوارے بندے نوچے گئے چادریں چھین لی گئی میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں آج ہماری ماں بہنے ان کے نام پر نسار ہوتی ہیں تو سروں کو کیوں نہیں ٹھانتی کتنا غصہ آتا ہے یزیدی درشکل میں رسول ذاتیوں کی چادریں چھین لی گئی ہمیں سوچنا ہوگا فرمایا بیٹی کس کس کو دیکھو ظالموں نے اسی پر بس نہیں کی امامی کے کپڑے اٹھارے لی گھوڑوں کے سم دور لگائی گھوڑوں کی گھوڑوں کے سم اس سے جس کی کو رونتا ہوتا یہ ذلت کس لیے پرداشت کی امام نے کرسی کے لیے اقتدار کے لیے دنیا کے لیے نہیں دین کی سربزنی کے لیے سب کو قیدی بنا لیا گیا رسول ذاتیہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی میں السواق المہرقہ دیکھئے امام کی شہادت کے وقت اچانک سورج کو گہن لگیا آسمان سیاہ ہو گیا دن کے وقت تارے نظر آنے جل گئے وہ سیاہی فوراں سرخی میں بدلی اور سات دن تک آسمان سے خون برس بسورت شبنا ظالموں نے اپنے باجے بجانے شروع کر دیئے ناچنا شروع کر دیا امام کے منت پکڑ لیے کھانے کے لیے جب زبا کیا تو ان سے خون کی بجائے شولے ہی کھلے گی جب ان کا گوشت پکایا گیا وہ اتنا کروا تھا کہ کوئی ایک لقمہ بھی نہ دے سکتے ہیں یہ جانوروں کو بھی اتنا صدمہ مہنچا غیب سے ہونے کی آباسیں آتی تھی انہوں نے اپنے مردوں کو دفنا دیا اہلِ بیت کے مقدس لاشے اسی طرح لہنے دیئے پنجاب کے ایک سوفی میں ایک منظر قشن کی ہے پنجابی میں سنا دیتا ہوں پنجاب والے ہو اٹھ بیٹھی زہرادی جائی جتوں لوگ تمامی ستے پھر تلوار سردار پر دیاں دی اتے پہراتیں دیوتے تلوار ان کے پاس کہاں سے آنی ہے شاعر نے اپنی کوئی ڈڈا کوئی چیز پکڑی ہوگی سیدہ زینب نے سب کی حفاظت کے لیے ایک پر کا پوش نظر پی اوسف آوے گوڑے اتے اگے نامی بے تو بندے رب دے ایتے ہین شہزادے ستے ایتے باغ نبی دا اجڑیا ہویا ایتے لاشے ہین شہاں دے مطا قدم گوڑے دا اتے لیاوے ایتے پیاسے ہین دنا دے جوہانے والا کون تھا جس نے اپنا چیرہ چھپایا ہوا تھا سنے آواز حیدر نے ابوئے کچھ بول سنایا میں تے تُد غریب دا باپ ہاں بیٹی تیرا پہرا میں کھن آیا اوہ دو کتھے سنے بابن اڑیا جتو شمل خنجر چلایا اکبر تا ڈھنگ اکھی ڈتھا میرا صغر گیا تیرہایا شادہ مرن نبیر کسے دیکھ نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن نمانی دویر نہ کوئی اس نے دنیا تو کی لینہ ہتھی پتر پڑا پتی جے کوہا کے دے پھر قید خانے منج پہنا سبر غلام عزیز زینب دا کسے بھی درد مند نہیں سہنا اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتُمْ مِ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً بےحقی میں احمد میں حاکم میں مشکات میں تہذیب التہذیب میں البدایہ ونہایہ میں اِلْيَاورُ وَرُومِ میں حدیث موجود حضرتِ امِ سَلْمَا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرتِ ایبنِ عباس ایک مکہ میں ہے ایک مدینے میں ہے دونوں نے اسی وقت خواب دیکھا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی امامہ شریف کے پیچ ڈھیلے ہیں ہاتھ میں ہوتن ہے جس میں خون ہے لیکتا ہے سفر سے آئے ہیں عرض کی قربان جائیں کیا یہ ماجرہ یہ ہاتھ میں خون کیسا فرمایا شہد تو قدل الحسینی آنے تھا میں حسین کی شہادتگاہ سے آیا ہوں یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جسے لے کر اللہ کی بارکاہ میں جا رہا جا رہا ہے امامِ عالی مقام شہید ہو گئے ہیں آپ سمجھتے ہوں گے یزید کی فتح ہو گئے ہیں وہ ہاتھ مانگ رہا تھا ہاتھ تو نہیں ملا اس نے تو ہاتھ مانگا تھا ہاتھ نہیں ملا ووٹ مانگا تھا نہیں ملا بیعت مانگی تھا نہیں ملنے کدھر سے کامیاب ہوا کامیابی ملی تو امام کو ملی عزت ملی تو امام کو ملی آج بھی امام کا نام زندہ ہے کیوں کیوں آخری بات بیان تو بہت ہے اس کے بار میں کیا ہوا چہلم تک کی تفصیل ہے کیوں امامِ عالی مقام نے رہتی دنیا تک ایک پیغام دے دیا کیا پیغام دے دیا ظالم کی اطاعت قبول کی جا سکتی اونچی کہیے گا بنجائش بنجائش اگر امام قربانی نہ دیتے یہ اصول ملتا پوچھ رہا ہوں عملی دلیل دی ہے آج ہمارے اندر چند رسمیں شرعی یا غیر شرعی باقی ہمارا کردار کہاں ہے آپ امریکہ میں رہو کینیڈا میں رہو ساؤڈ، نارڈ، ایز، ویسٹ، کسی کوشت میں رہو مگر یاد رکھو قبر میں ہمانا ساتھ نہیں جائیں گے دو ساتھ نہیں جائیں گے لیکشری یا پاسپورٹ ساتھ ہیں شراح کیا ہے ایڈنٹیٹی کیا ہوگی سوچیں وہ ایمان اور تقوی اہلِ رسول صحابہِ رسول کی محبت اس کے معاملے میں کبھی سودا کرنا مجھے محبت سے یہ جو اس مرسی ہے یا شیر پڑتا ہوں یہ اپنا درد بیان کرنے کے لئے کتنا میں کنٹرول کرتا ہوں صرف سنا دیتا ہوں لیکن صرف ہی بات جائیں یہ وہ واقعہ ہے جو لفظوں میں بیان بھی نہیں ہو سکتا ہم لوگ صرف سنتے ہیں رسولی دور پر آج سے ایک تو اہلت کر لو امام سے محبت ہے ہے ایک اہلت کر لو نماز نہیں چھوڑے واہ جھوڑ نہیں ہونے یہ کر کے دیکھو کامیابیاں تمہارے قدم چونے ایک بات پھر ان سب ازرات شکریہ جنہوں نے محبت سے بلائے آپ کا شکریہ اتنی دیر بیٹھے سنا میں مختصر کر کے سنا ہوں محبت سے بلائے محبت سے بلائے اتنی دوپ سے آئے تو پھر بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہاں انگر کا انتظام بھی ہے یہ جو کرتے ہیں ان کے اوپر تانے نہ کیا کرو یہ کر رہا ہے اس کو اگر کمی نظر آتی ہے ساتھ ملکے پوری کراتو اعتراض کیونکہ اعتراض کرنے سے کیا ہوگا اس سے بھی چھوٹے ہوگا اس سے بھی رہ جاؤگے تو کوشش کریں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اتحاد رکھے اور اس مسجد کو مرکزِ اہلِ سنت آئے اور اس معاملے میں آپ لوگوں نے پختہ رہنا ہے کمزوری نہیں پچھلی مرتبہ جو آیا تھا وہ میں سے جو لوگ نئی ہیں اس وقت دنیا میں پردہ کر گئے جو نہیں آسکے اللہ ہم کو توفید دے کہ آبادی رکھا کریں اب کیا کہوں کھڑے ہو کر ادب سے سلامت و سلام تو نہیں بارے لکھا